آگے سبق دیکھئے بھئی بے گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر آقا اپنی باندی کا نکاح کروا دے کسی شخص سے اور پھر خوان کے صحبت کرنے سے پہلے ہی آقا اپنی اس باندی کو قتل کر دے تو امام صاحب کے نزدیک آقا کو باندی کا مہر نہیں ملے گا اس لیے کیونکہ آقا جو ہے وہ مانع بن گیا باندی کو حوالے کرنے سے تو لہذا آقا سے بھی اس کے حق یعنی باندی کے مہر کو روک لیا جائے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں آقا کو باندی کا مہر دیا جائے گا اور وہ اس کو قیاس کرتے ہیں طبعی موت پر اور طبعی موت کے اندر تو بل اتفاق بھئی اگر عورت کا صحبت سے پہلے انتقال ہو جائے تو پھر خوان پر مہر پورا واجب ہو جاتا ہے اور نیز وہ فرماتے ہیں صاحبین کے یہ جس کو قتل کیا جاتا ہے یہ بھی اپنے مقررہ وقت پر ہی مرا ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے اور یہ عین اپنے مقررہ وقت پر ہی مرا ہے تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کسی اجنبی نے اس کو قتل کیا ہو اور اجنبی کے قتل کی صورت میں تو بل اتفاق آقا کو مہر ملتا ہے تو یہاں پر بھی آقا کو مہر ملے گا تو یہ آقا کا قتل بھی کس کی طرح ہوا اجنبی کے قتل کی طرح اور اجنبی کا قتل کس کی طرح ہے طبعی موت کی طرح ہے اور طبعی موت میں تو مہر دینا پڑتا ہے لہذا آقا کے قتل کی صورت میں بھی مہر دینا پڑے گا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ آقا مانع بن گیا باندی کے سپرد کرنے سے تو آقا سے بھی اس کا حق یعنی مہر روک لیا جائے گا بھئی یہ اسی طرح ہے جیسے العیاز باللہ آزاد عورت مرتد ہو جائے تو پھر اس صورت کے اندر نکاح فسخ ہو جاتا ہے اور اس عورت کو مہر نہیں ملتا کیونکہ یہ مانع بن گئی بھئی یہ منافع کو خاون کے حوالے کرنے سے خود مانع بن گئی ہے اس کے ارتداد کی وجہ سے نکاح فسخ ہوا ہے تو اس عورت کو مہر نہیں ملتا تو جیسے یہ عورت مانع بنی تھی منافع کے سپرد کرنے میں تو اس کو مہر نہیں ملا تو اوپر والے مسئلے کے اندر بھی آقا جو ہے وہ مانع بن گیا ہے لہذا آقا کو بھی مہر نہیں ملے گا بھئی اور نیس صاحبین فرماتے تھے کہ یہ قتل بھی جو ہے طبعی موت کی طرح ہے تو اس کا بھی جوا دیا کہ دنیاوی احکام کے اعتبار سے قتل جو ہے اس کو طبعی موت نہیں شمار کیا جاتا بلکہ اس کو احلاق شمار کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو حلاق کر دیا ہے اس کی جان لے لی ہے چنانچہ اسی وجہ سے پھر اگر جان بوچ کر قتل کیا ہو آلہ قتل سے تو قصاص آتا ہے اور اگر جان بوچ کر قتل نہ کیا ہو تو پھر دیت آتی ہے معلوم ہوا قتل جو ہے وہ دنیاوی احکام کے اعتبار سے اس کو اطلاف شمار کیا جاتا ہے احلاق شمار کیا جاتا ہے طبعی موت شمار نہیں کیا جاتا لہذا یہاں پر مہر کے سلسلے میں بھی آقا نے یہ جو باندی کو قتل کیا ہے اس قتل کو احلاق ہی شمار کیا جائے گا اس کو طبعی موت شمار نہیں کیا جائے گا اور اسی طرح پھر مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر ایک آزاد عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو قتل کر دے رخصتی سے پہلے ہی تو اس صورت کے اندر اس عورت کو مہر ملے گا بھئی جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں جس عورت نے خودکشی کی ہے وہ بھی مانع بن گئی ہے منافع کو خاون کے سپرد کرنے سے لہذا اس کو مہر نہیں ملے گا بات سمجھ میں آگئی عورت کا تو انتقال ہو چکا ہے مہر اس کے وارثوں کو ملنا ہے بھئی لیکن امام زفر فرماتے ہیں کہ مہر نہیں ملے گا کیونکہ عورت مانع بن گئی ہے وہ اس کو قیاس کرتے ہیں مرتدہ پر اور اس باندی پر جسے آقا نے قتل کیا ہو جیسے مرتدہ مانع بن جاتی ہے اس کو مہر نہیں ملتا اسی طرح اس عورت کو بھی نہیں ملے گا اور جیسے آقا اپنی باندی کو قتل کر دے تو اس کو مہر نہیں ملتا کیونکہ وہ مانع بن گیا ہے تو یہاں بھی یہ عورت جس نے خودکشی کی ہے یہ مانع بن گئی ہے منافع کے سپرد کرنے سے لہذا اس کو بھی مہر نہیں ملے گا جبکہ ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں یہ جس عورت نے خودکشی کی ہے اس کو مہر ملے گا اس لیے کیونکہ یہ جو آدمی اپنی ذات پر جو جنایت کرتا ہے اپنی ذات کو جو نقصان پہنچاتا ہے اس پر کوئی دنیاوی حکم مرتب نہیں ہوتا اس پر کوئی دنیاوی حکم مرتب نہیں ہوتا جبکہ مرتد ہونا یا آقا کا اپنی باندی کو قتل کرنا اس پر دنیاوی حکم مرتب ہوتے ہیں چنانچہ مرتدہ کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے اور نیز اس کو قید میں ڈالا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دوبارہ مسلمان ہو جائے یا اسی قید میں اس کا انتقال ہو جائے تو دیکھا مرتدہ کے لیے بھی دنیاوی حکم ہیں اور اسی طرح آقا اگر اپنی باندی کو قتل کر دے تو وہاں پر بھی دنیاوی حکم ہیں وہاں قصاص اور دیت تو نہیں آئے گی لیکن کفارہ آ جائے گا آقا پر کیا واجب ہوگا اپنی باندی یا غلام کے قتل پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور کفارہ قتل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک مومن غلام یا باندی کو آزاد کرنا پڑے گا یا ساٹھ روزیں مسلسل رکھنا پڑیں گے تو آقا پر کفارہ آئے گا البتہ قصاص اور دیت آقا پر نہیں آئیں گے اس لیے کیونکہ قصاص اور دیت کے لیے مطالب چاہیے کوئی مطالبہ کرنے والا اور یہ باندی تو آقا کی اپنی تھی تو مطالبہ کرنے والا بھی یہی خود ہوا اور قتل بھی اس نے کیا ہے تو مطالب بھی یہی ہوا یعنی جس سے مطالبہ کیا جائے گا قصاص اور دیت کا تو اس صورت میں مطالب اور مطالب کا ایک ہونا لازم آتا ہے اس لیے آقا پر قصاص اور دیت نہیں آئے گی بھئی اور نیز یہ بھی یاد رکھنا بھئی یہ تو میں نے عقلی وجہ ذکر کر دی اور یہ بھی یاد رکھنا حدیث میں بھی آتا ہے کہ آقا کو اپنے غلام کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا بھئی اور نیز آقا پر اس لیے بھی قصاص نہیں آئے گا اس لیے کیونکہ یہ باندی آقا کی مملوک تھی بھئی جس کو اس نے قتل کیا ہے تو آقا نے باندی کو قتل کر کے اپنا مال ضائع کیا ہے اپنا نقصان کیا ہے لہذا آقا پر قصاص نہیں آئے گا بھئی تو اپنی ملکیت کو تلف کرنے اور اپنی ملکیت کو حلاک کرنے کی وجہ سے آقا پر قصاص نہیں آئے گا بھئی یہ اسی طرح ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو یاد رکھو وہاں بھی قصاص نہیں آتا کیونکہ یاد رکھو یہ جو حدود اور قصاص ہیں یہ ادنا شبے سے بھی ساقت ہو جاتے ہیں حدود یعنی وہ شرعی سزائیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں اور اسی طرح جو قصاص ہے یہ شبے کی وجہ سے ساقت ہو جایا کرتے ہیں تو باپ اگر اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو وہاں شبہ ملک آتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ وہ مجھ سے اپنا مال چھپا کر رکھتا ہے روک کر رکھتا ہے تو حضور علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو بلوایا اور ان سے کہا انتا ومالک لی ابی کا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں تو دیکھو اس حدیث کی وجہ سے شبہ ملک آ گیا کہ بیٹا بھی کیا ہے باپ کی ملکیت ہے تو اس شبہ ملک کی وجہ سے اب باپ پر سے قصاص ساقت ہو جائے گا تو جب شبہ ملک کی وجہ سے قصاص ساقت ہو جاتا ہے تو اس مسئلے کے اندر تو آقا نے اپنی باندھی قتل کی ہے جو ہاں شبہ ملک نہیں ہے بلکہ باقاعدہ اس کی اپنی ملک ہے وہ اس کا اپنا مال ہے تو جب شبہ ملک کی وجہ سے قصاص ساقت ہو جاتا ہے تو اپنی ملکیت ہونے کی صورت میں تو بطریق اولا قصاص ساقت ہو جائے گا بات سمجھ میں آ گئی اور نیز اس لیے بھی قصاص باپ سے ساقت ہو جاتا ہے اس لیے کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والدین کے بارے میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِن کہ اپنے والدین کو اُفْ بھی نہ کہو معلوم ہوا والدین کو ادنا تکلیف دینے سے بھی اولاد کو منع کیا گیا ہے تو اگر بیٹے کے قتل کی وجہ سے باپ سے قصاص لیا جائے تو پھر اس صورت میں یقیناً جب باپ کو قتل کیا جائے گا تو باپ کو تکلیف ہوگی بھئی اور یہ تکلیف کس کی وجہ سے آئی بیٹے کی وجہ سے کیونکہ بیٹا اس قصاص کا سبب بن رہا ہے تو لہذا گویا یہ تکلیف بیٹے کی طرف سے پہنچ رہی ہے اور باپ کو تو اُفْ کہنے سے بھی قتل کیا جائے اور عظیم تکلیف دی جائے تو اس لیے بھی باپ پر قصاص نہیں آئے گا بھئی اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑا تھا کہ اگر کوئی شخص باندی سے نکاح کر لیتا ہے تو پھر اس سے عزل کرتا ہے عزل کہتے ہیں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے خمل نہ ٹھیرے یعنی اس کی بیوی حاملہ نہ ہو تو یہ جو عزل کرنے میں اس خابند کو آقا سے اجازت لینا پڑے گی یا اس باندی سے اجازت لینا پڑے گی تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اس باندی سے اجازت لینا پڑے گی اس لیے کیونکہ یہ جو وطی کرتا ہے خاون یہ وطی اس باندی کا بھی حق ہے حتی کہ اگر خاون وطی نہ کرے تو باندی قاضی کے پاس جا کر اپنے اس حق کے لیے مطالبہ کر سکتی ہے تو یہ باندی اس حق میں آزاد عورت کی طرح ہوئی اور جیسے وہ قاضی کے پاس جا کر مطالبہ کر سکتی ہے یہ باندی بھی مطالبہ کر سکتی ہے اور آزاد عورت کے اندر تو بل اتفاق خاون کو بیوی سے اجازت لینا پڑے گی عزل کے لیے کیونکہ اولاد بیوی کا بھی حق ہے صرف خاون کا حق نہیں ہے بلکہ بیوی کا بھی حق ہے تو آزاد بیوی سے عزل کرنے میں خاون کو بیوی سے اجازت لینا پڑتی ہے تو اسی طرح اس باندی سے بھی خاون کو اجازت لینا پڑے گی عزل کے اندر جبکہ امام صاحب فرمانتے ہیں کہ نہیں یہ جو باندی سے اولاد ہوتی ہے یہ اس آقا کا حق ہے یہ اس آقا کے غلام اور باندیاں شمار ہوتے ہیں تو اس باندی سے پیدا ہونے والی اولاد آقا کا حق ہے لہذا یہاں خاون کو آقا سے اجازت لینا پڑے گی اور انیس کہتے ہیں اس کے ذریعے فرق آ گیا منکوحہ باندی اور منکوحہ آزاد عورت کے درمیان بھی کہ آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ دونوں میں فرق ہے منکوحہ آزاد عورت جو ہے اس کے اندر اولاد اس کا اپنا حق ہے جبکہ منکوحہ باندی کے اندر جو اولاد ہے وہ اس کے آقا کا حق ہے لہذا اس باندی کو آزاد عورت پر قیاس نہیں کیا جائے گا کیونکہ دونوں میں فرق ہے بھئی اب آئیے آج کے سبق پر وَإِن تَزَوَّجَتْ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ اُعْتِقَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا اَوْعَبْدَا بھئی خیارِ عِتْق کا مسئلہ آگیا عِند الْأَحْنَافِ باندی کو اگر آقا آزاد کرے اور وہ باندی منکوحہ ہے تو اس کو جس مجلس میں اپنی آزادی کی خبر پہنچے اس مجلس کے اندر شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے وہ اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے بھئی اور اس اختیار کو یاد رکھو خیارِ عِتق کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ جو طلاقیں ہیں ان کا تعلق عورت سے ہوتا ہے اگر بیوی آزاد عورت ہے تو خاون جو ہے وہ تین طلاقوں کا مالک ہوتا ہے اور اگر بیوی باندی ہو تو خاون دو طلاقوں کا مالک ہوتا ہے توجہ ہے جبکہ امام شافر حمول وغیرہ کے نزدیک طلاقوں کا تعلق بیوی سے نہیں ہوتا بلکہ خاوند سے ہوتا ہے اگر خاوند آزاد آدمی ہو تو وہ تین طلاقوں کا مالک ہوتا ہے بیوی چاہے آزاد ہو یا باندی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو امام شافر حمول وغیرہ کے نزدیک طلاقوں کا تعلق کس سے ہے خاوند سے ہے آدمی سے ہے اگر خاوند آزاد آدمی ہے تو وہ تین طلاقوں کا مالک ہے اور اگر خاوند غلام ہے تو وہ اپنی بیوی پر دو طلاقوں کا مالک ہے جبکہ عند الاحناف طلاق کا تعلق عورت سے ہے عورت آزاد ہے تو خاوند تین طلاقوں کا مالک اور عورت اگر باندی ہے تو خاوند دو طلاقوں کا مالک ہے تو ہمارے نزدیک مطلقا جو بھی منکوحہ باندی ہو جب اس کو آزادی ملے گی تو پہلے خاون دو طلاقوں کا مالک تھا اور اب جب یہ آزاد عورت بنے گی تو خاون تین طلاقوں کا مالک ہو جائے گا تو بیوی کے اوپر خاون کی ملکیت بڑھ رہی ہے تو اس ازدیاد ملک کی وجہ سے شریعت نے عورت کو یعنی باندی کو حق دیا ہے وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے تو باندی کو جس مجلس کے اندر اپنی آزادی کی اطلاع ملے اسی مجلس کے اندر اس کو اختیار ہے وہ اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے اس کے اوپر خاون کی ملکیت بڑھ رہی ہے وہ اس ملکیت کو بڑھنے نہ دے اس کو دفع کر دے یعنی نکاح ہی کو کیا کر دے فسخ کر دے تو ہمارے نزدیک خیار عط مطلقا ہر منکوحہ باندی کو ملے گا چاہے اس کا خاوند آزاد ہو چاہے اس کا خاوند غلام ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تلاقوں کا تعلق خاوند سے نہیں ہوتا بلکہ کس سے ہوتا ہے بیوی سے ہوتا ہے اور بیوی پہلے باندی تھی خاوند دو تلاقوں کا مالک تھا اب آزاد ہو رہی ہے تو خاوند تین تلاقوں کا مالک بن جائے گا تو خاوند کی ملکیت اس کے اوپر بڑھ رہی ہے تو اس ازدیاد ملک کو روکنے کے لیے اس ملکیت کے بڑھنے کو روکنے کے لیے شریعت نے اس کو خیار عطق دیا ہے وہ اسی مجلس میں اپنا نکاح فسخ کر سکتی ہے بات سمجھ میں آگئی مطلقا جو بھی منکوحہ باندی آزاد ہوگی اس کو اس مجلس میں خیار عطق حاصل ہوگا جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تلاق کا تعلق مرد سے ہوتا ہے عورت سے نہیں خاوند آزاد ہے تو وہ تین تلاقوں کا مالک ہے اور اگر خاوند غلام ہے تو وہ اپنی بیوی پر دو تلاقوں کا مالک ہے لہذا وہ فرماتے ہیں کہ مطلقا ہر منکوحہ باندی کو خیار عطق نہیں ملے گا بلکہ صرف اس باندی کو خیار عطق ملے گا جس کا خاوند غلام ہو جس کا خاوند غلام ہو ایک باندی کو آقا نے آزاد کر دیا اور اس کا نکاح ایک غلام سے ہوا تھا بھئی تو اس باندی کو خیار عطق ملے گا بھئی اور انیز ہمارے نزدیک تو علت کیا تھی کہ خاوند کی ملکیت بیوی پر بڑھ رہی تھی دو کے بجائے تلاقیں تین ہو رہی تھی بھئی پہلے عورت کے گلے میں دو رسیاں تھیں تو اب کتنی ہو جاتی تین ہو جاتی تو یہ کیسی آزادی ہے کہ اس کے گلے میں رسیاں بڑھ گئیں اس پر ملکیت بڑھ گئی لہذا شریعت نے اس کو خیار عطق دے دیا جبکہ امام شافی رحمہ وغیرہ کے نزدیک اس کے علت اس کے علت عادہ میں کفاعت ہے کیونکہ جب باندی آزاد ہو جائے گی اور اس کا خاوند غلام ہے تو یہ اس کا خاوند اس کا کف نہ رہا اس کا ہمپلہ اور اس کے برابر کا نہ رہا کیونکہ آزاد کا تو بڑا اونچا مقام ہے تو بیوی ہوئی آزاد اور خاوند کیا ہوا غلام تو دونوں میں کفاعت نہیں رہی غلام اس کے برابر کا نہ رہا یہ اس سے اعلی ہو گئی لہذا اس لئے شریعت نے اس کو اختیار دے دیا تو معلوم ہوا عدم کفاعت صرف کس صورت میں ہوگی جب خاوند غلام ہو اگر خاوند پہلے سے آزاد ہے اور یہ باندی اس کی منکوحہ ہے یہ بھی آزاد ہو گئی تو اب تو کفاعت ابھی بھی موجود ہے کیونکہ وہ بھی آزاد ہے اور یہ بھی آزاد ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً ہر باندی کو خیار عدق نہیں ملے گا صرف اس باندی کو خیار عدق ملے گا جس کا خاوند غلام ہو بھئی تو ہمارے نزدیک میں مطلقاً ہر باندی کو خیار ملے گا اور ہمارے نزدیک علت کیا ہے اس دیاد ملک خاوند کی ملکیت اس پر بڑھ رہی ہے اس کی طلاقیں بڑھ رہی ہیں جبکہ ان کے نزدیک علت کیا ہے عادہ میں کفاعت ہے کہ اب دونوں ایک دوسرے کے کف نہ رہے اور یہ صرف اس وقت ہوگا جب اس باندی کا خاوند غلام ہو بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِن تَزَوْوَجَتْ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا اور اگر باندی نے نکاح کر لیا اپنے آقا کی اجازت سے سمع اعتقد پھر اس باندی کو آزاد کر دیا گیا فَلَحَلْ خِيَارُ حُرَّنْ كَانَ زَوْجُهَا اَوْ عَبْدَا تو اس باندی کو اختیار ہوگا اس کا خاوند چاہے آزاد ہو چاہے غلام دیکھا مطلقاً باندی کو خیار ملے گا خامن چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو بھئی لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِبَرِیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہا حین اعتقد بوجہ حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک کے جو آپ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا حین اعتقد جب ان کو آزاد کیا گیا یہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد فرمایا تھا اور ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ حاشیہ میں حدیث دی ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بریرہ کے اندر تین خسلتیں تھیں تین باتیں تھیں یعنی باقی سب سے الگ تین باتیں تھیں وہ کیا تھیں یہ کسی اور کی باندھی تھی اس کے گھر والوں نے اس کو بیچنے کا ارادہ کیا لیکن شرط یہ لگائی کہ ولا ہمیں ملے گی ولا کے حقدار ہم ہوں گے تو بات سمجھ میں آگئے ولا بھی پہلے سمجھ لو یہیں پر یاد رکھو ولا جو ہے یہ فقہ کی کتابوں میں جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں طالبیلہ ہم حیران ہوتا ہے پتہ نہیں ولا کیا چیز ہے مال وراست ولا کسے کہتے ہیں مال وراست آپ نے پڑھا ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا اس کے مال میں سے پھر اس کے بعد اس کے سارے قرضے ادا کیے جائیں گے اس کے مال میں سے اور اگر اس کے قرضے دو قسم کے ہیں کچھ دینے صحت ہیں اور کچھ دینے مرض ہیں تو اولاں دینے صحت ادا کریں گے اگر پیسے بچ گئے تو پھر دینے مرض بھی ادا کر دیا جائے گا اس کے بعد جو مال بچ گیا ہے تو پھر وہ اس کے سلس کے اندر اگر اس نے کوئی وسیعت کی ہے تو وہ وسیعت نافذ کی جائے گی اب چوتھے نمبر پر وارث آ گئے سب سے پہلے کفن دفن تھا پھر قرضے تھے پھر سلس کے اندر وسیعت تھی اب باقی کا مال وارثوں میں تقسیم ہوگا اور وارثوں میں آپ نے پڑھا ہے کچھ زویل فوروز ہیں جن کے باقاعدہ حصے مقرر ہیں قرآن اور حدیث کی اندر کسی کو سلس ملتا ہے کسی کو نصف ملتا ہے کسی کو ربو وغیرہ ملتا ہے تو یہ باقاعدہ جن کے حصے مقرر ہیں ان کو زویل فوروز کہتے ہیں فوروز حصے حصے زویل فوروز حصوں والے تو یہ کچھ حصوں والے ہیں اور پھر زویل فوروز کو مال دینے کے بعد جو مال بچ جائے وہ پھر عصابات میں تقسیم ہوتا ہے اور عصابات آپ نے پڑا ہے کہ وہ مرد ہیں عصابہ بنفسی ہی یعنی وہ مرد ہیں جن کے ساتھ میت کا رشتہ جوڑنے میں درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے جیسے بیٹا ہے پوتا ہے پڑ پوتا ہے دیکھا بیٹے کے ساتھ میت کا براہ راست واسطہ ہے درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں پوتا ہے دیکھو پوتے کے ساتھ بیٹے کے ذریعے رشتہ ہے پھر پڑ پوتا ہے اس کے ساتھ رشتہ کس کے ذریعے بیٹے کے ذریعے اور پوتے کے ذریعے تو دیکھو درمیان میں کہیں عورت نہیں آ رہی اسی طرح میت کا باپ ہے دادا ہے پردادا ہے دیکھو یہاں بھی درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں یا اسی طرح میت کے بھائی ہیں بھائی اب دیکھو میت کے بھائی ان کے ساتھ باپ کے ذریعے رشتہ ہے ماں کے ذریعے بھی ان کے ساتھ رشتہ ہے لیکن جب باپ موجود ہے تو اسی کو دیکھا جائے گا تو باپ کے واسطے سے ان کے ساتھ رشتہ ہے درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں اسی طرح دادا کی جو اولاد ہے یعنی باپ کے بھائی بہن ان کے ساتھ دادا کے ذریعے رشتہ ہے بھئی درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں ہے بھئی تو باپ کے بھائی جیسے چچا وغیرہ ہیں تو ان کے ساتھ دادا کے واسطے سے رشتہ ہے درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں ہے یہ سب عصابات کہلاتے ہیں تو زوی الفروز کو دینے کے بعد باقی مال عصابات میں تقسیم ہوگا آپ نے پڑا ہے بیٹا بھی عصابات میں سے ہے بات سمجھ میں آگئے تو اگر بیٹا موجود ہے تو وہ سارا مال پھر بیٹا لے جائے گا اور اگر بیٹے کے ساتھ بیٹیاں بھی ہیں تو پھر بیٹے کو بیٹیوں سے دگنا حصہ ملے گا تفصیل آپ پڑھ چکے ہوں گے تو پہلا درجہ زوی الفروز کا اس کے بعد عصابات اور یہ عصابات نسبی ہیں ان کے ساتھ نسب والا رشتہ ہے اور اس کے بعد تیسرے درجے پر عصابہ سببی کا نمبر آتا ہے عصابہ سببی وہ معتق کو کہتے ہیں آزاد کرنے والا فرض کرو یہ جو میت ہے یہ کسی زمانے میں غلام تھا یا باندی تھی اور پھر اس کو کسی نے آزاد کیا تھا تو وہ جو معتق ہے معتق جس نے آزاد کیا تھا اس کو وہ اس کا عصابہ سببی ہے وہ اس کا عصابہ سببی تو لہذا اب اس کا درجہ آ گیا اگر مال زوی الفروز میں تقسیم کر دیا جو مال بچا وہ عصابہ نسبی کو دینا ہے لیکن عصابہ نسبی کوئی نہیں تو پھر یہ سارا مال عصابہ سببی کو مل جائے گا اور عصابہ سببی کون ہے معتق ہے جس نے میت کو آزاد کیا تھا فرض کرو کسی وقت وہ میت کیا تھی غلام تھی اگر غلام نہیں تھی پھر تو اس کا کوئی معتق نہیں ہوگا بھئی تو بہرحال اگر یہ معتق ہوا تو یہ مال اس کو مل جائے گا تیسرے نمبر پر پہلا درجہ زوی الفروز کا پھر عصابہ نسبی کا اور پھر اس عصابہ سببی یعنی معتق کا اور یہ جو معتق کو مال ملے گا اس کو والا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں والا تو ہم حدیث پڑھ رہے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تین باتیں تھیں بھئی ایک تو یہ کہ اس کے گھر والا نے ان کو بیچنے کا ارادہ کیا لیکن انہوں نے شرط لگائی والا ہمیں ملے گی والا ہمیں یعنی والا کہ حقدار ہم ہوں گے اگر کوئی اور مال لینے والا نہ ہوا تو مال وراست ہم لیں گے تو دیکھو کہتے ہیں کہ حضرت بریرہ میں تین خصلتیں تھیں ارادہ اہلوہا این یبیعوہا ویشتریتو والا اہا اس کے گھر والوں نے ارادہ کیا ان کو بیچنے کا ویشتریتو والا اہا اور انہوں نے اس کی والا کی شرط لگائی کہ والا ہمیں ملے گی اس شرط پر ہم بیچیں گے تو فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے یہ حضور علیہ السلام سے ذکر فرمایا حضرت عائشہ کا ارادہ تھا کہ میں خرید کر آزاد کروں لیکن انہوں نے والا کی شرط لگائی کہ والا ہمیں ملے گی تو حضرت عائشہ نے حضور سے ذکر فرمایا فَقَالَتُ حضور فرمانے لگے اشتریہا وَاعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْتَقَى کہ اس کو خرید لو اور آزاد کر دو اس لیے کیونکہ والا تو اسی کے لیے ہوتی ہے جو آزاد کرے یعنی ان کے شرط لگانے سے کچھ نہیں ہوتا بس خرید لو اور آزاد کر دو والا کو تمہیں ہی ملے گی کیونکہ تم ہو معتقہ اس کو آزاد کرنے والی تو حضور نے فرمایا اشتریہا وَاعْتِقِيهَا اس کو خرید لے اور آزاد کر دے فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْتَقَى وَلَا اسی کے لیے ہوتی ہے جو آزاد کرے وَاعْتَقَى اور پھر وہ آزاد ہو گئے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر انہیں آزاد کر دیا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ زَوْجِهَا تو حضرت بریرہ یہ منکوحہ تھی بھئی ان کا نکاح ہوا تھا تو حضور نے ان کو اختیار دیا مِنْ زَوْجِهَا ان کے خاون سے کہ تم کیا کر سکتی ہو تمہیں اختیار ہے اپنے خاون کو اختیار کرو یا جدائی کو فَخْتَارَةً نَفْسَحَات تو انہوں نے بریرہ نے اپنی ذات کو اختیار کیا یعنی جدائی کو اختیار کیا وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا اور لوگ ان پر صدقہ کرتے تھے یعنی ان کے پاس صدقات وغیرہ بھیجتے تھے ان کے پاس مال وغیرہ تھا نہیں تو لوگ صدقات ان کو دیتے تھے وَيُحْدِي لَنَا یُحْدی ویسے تُحْدی ہونا چاہیے بھئی اہدہ یُحدی کا مانات ہے کسی کو حدیعہ دینا تحفہ دینا تو لوگ ان کے پاس صدقات بھیجتے تھے تو یہاں تُحدی ویسے ہونا چاہیے برحال میری کتاب میں یُحدی ہے تو وَيُحْدِي لَنَا تو وہ ہمیں تحفے کے طور پر بھیج دیتی لوگ ان کو صدقات کے طور پر چیزیں بھیجتے اور وہ ہمیں تحفے کے طور پر چیز بھیج دیتی تھیں تو کہتے ہیں فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تو حسد عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے یہ ذکر فرمایا فَقَالَتُ حُزُورِ فرمانے لگے وَعَلَيْهَا صَدَقَتُ وَلَنَا حَدِيَّةِ یعنی ان کے لیے تو یہ صدقہ ہے اور ہمارے لیے حدیعہ ہے دیکھا معلوم ہوا ملکیت کے بدلنے سے چیز کا حکم بھی بدل جاتا ہے حضور بریرہ کے قبضے سے پہلے تو وہ صدقہ ہے لیکن ان کے قبضہ کرنے کے بعد جب ہمیں بھیجیں گی تو وہ حدیعہ ہے بھئی تو تین خصلتیں ان کی ذکر کی ہیں بھئی تین خصلتیں ایک تو کہ ان کے گھر والے والا اپنے لیے رکھنا چاہتے تھے حضور نے فرمایا والا جو معتق ہے اسی کے لیے ہوتی ہے اور پھر دوسرا ان کو حضور علیہ السلام نے خیار عدق دیا بھئی اور پھر تیسرا کہ وہ صدقات کو لیتی تھی تو ہمیں بھیجتی تھی تو حضور نے فرمایا ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے حدیعہ ہے بھئی اچھا تو یہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھئی ان کے بارے میں یاد رکھو روایات مختلف ہیں بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ ان کے خاوند آزاد آدمی تھے اور بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ ان کے خاوند غلام تھے تو امام شافی رحماللہ ان روایات کو ترجیح دیتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ غلام تھے چنانچہ فرماتے ہیں دیکھا ان کے خاوند غلام تھے اس لئے حضور نے ان کو اختیار دیا تھا جبکہ ہم احناف ترجیح دیتے ہیں ان روایات کو جن کے مطابق ان کے خاوند آزاد تھے بھئی تو کہتے ہیں لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ لِبَرِیْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہا حین اعتقت بوجہ حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک کے جو آپ نے حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک کے جو آپ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا حین اعتقت جس وقت ان کو آزاد کیا گیا حضور نے فرمایا ان سے مَلَكْتِ بُزْعَكِ فَخْتَارِي توجہ ہے مطن پر بھئی مَلَكْتِ بُزْعَكِ فَخْتَارِي کہ تُو اپنے بُزْعَكِ مالک بن گئی ہے فَخْتَارِي تُو اختیار کر لے یعنی تجھے اختیار ہے کہ تُو اپنے آپ کو اختیار کرے اپنے خوابند کو فَتَّعْلِيلُ بِمِلْكِ الْبُزْعِصَ دَرَ مُطْلَقًا تعلیل کہتے ہیں علت بیان کرنا کسی چیز کی علت اور سبب بیان کرنا یہاں پر دیکھو حضور علیہ السلام نے باقاعدہ سبب بیان فرمایا فَخْتَارِي کے لئے تُو اختیار کر لے پہلے سبب بیان فرمایا مَلَكْتِ بُزْعَكِ کہ تُو اپنے بُزْعَكِ مالک بن گئی ہے فَخْتَارِي پس تُو اختیار کر لے تو دیکھو یہاں حضور علیہ السلام کی یہ الفاظ مُطْلَق ہیں ان کے اندر حضور علیہ السلام جو علت بیان فرما رہے ہیں کہ تُو اپنے بوزعہ کی مالک بن گئی ہے یہ مطلق ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ چونکہ تمہارا خاون غلام ہے اس لئے تُو مالک بن گئی ہو اپنے بوزعہ کی اگر آزاد ہوتا تو تُو مالک نہ بنتی ایسا کوئی حدیث میں ذکر نہیں ہے حدیث میں اختیار کی علت مطلقاً حضور نے ذکر فرمائی ہے اور المطلق يجری على اطلاقه معلومہ مطلقاً ہر باندی کو اختیار ملے گا بھئی کیونکہ وہ اپنے بوزعہ کی مالک ہو گئی اس کو آزادی مل گئی بھئی تو حضور نے ان سے فرمایا ملک تی بوزعہ کی فختاری کہ تُو اپنے بوزعہ کی مالک ہو گئی ہے فختاری تو تُو اختیار کر لے فَتْتَعْلِيلُ بِمِلْكِ الْبُزْعِ تو حدیث کے اندر جو علت بیان کی گئی ہے بوزعہ کے مالک ہونے کے ساتھ صدرہ مطلقاً یہ مطلق ہو کر صادر ہوئی ہے یہ تعلیل مطلق ہو کر صادر ہوئی ہے اس میں کوئی خواند کے غلام ہونے کی قید موجود نہیں ہے حدیث میں یہ نہیں ہے کہ تم اس لئے مالک بن گئی ہو کیونکہ تمہارا خواند غلام ہے نہیں تعلیل مطلق ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں فَتْتَعْلِيلُ بِمِلْكِ الْبُزْعِ صدرہ مطلقاً تو یہ جو تعلیل بوزعہ کے مالک ہونے کے ساتھ ذکر کی گئی ہے صدرہ مطلقاً یہ مطلق ہو کر صادر ہوئی ہے مطلق ہو کر پیش آئی ہے یہ تعلیل فَيَنْتَظِمُ الْفَصْلَيْنِ تو یہ دونوں فصلوں کو شامل ہے دونوں صورتوں کو شامل ہے چاہے خواند آزاد ہو چاہے خواند غلام ہو دونوں صورتوں میں یہ تعلیل بنتی ہے کہ تُو اپنے بوزعہ کی مالک بن گئی ہے تُو اپنے آزادی مل گئی ہے تو اپنے بوزعہ کی مالک بن گئی ہے فَخْتَعْرِي تو یہ دونوں صورتوں کو شامل ہے یہ علت بھئی دونوں صورتوں میں باندی مالک بن جاتی ہے اپنے بوزعہ کی لہذا اس کو اختیار ملے گا بھئی تو یہ معنی ہے فَيَنْتَظِمُ الْفَصْلَيْنِ تو یہ دونوں صورتوں کو شامل ہو گئے یعنی چاہے خواند آزاد ہو یا غلام وَشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُخَالِفُنَا فِي مَا اِذَا وَشَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ 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 اختیار ملے گا تو کہتے ہیں ماں میں شافر حملہ یو خالفنا وہ ہمارے مخالفت کرتے ہیں فی ما ادا کان ازوجوہ حرہ اس صورت میں جبکہ اس باندی کا خاون آزاد ہو وہو محجوجن بی ہی اور ان کے خلاف حجت قائم کی گئی ہے بی ہی اس حدیث کے ذریعے ان کے اس خلاف حجت قائم کی گئی ہے اس حدیث کے ذریعے بھئی بھئی یاد رکھو حج ہے حج کے معنی ہے دلیل میں کسی پر غالب آنا دلیل پیش کرنا بھی ہے اور کسی پر دلیل کے ذریعے غالب آنا بھی ہے تو حج یا خج جو سے اس میں فائل کیا بنے گا حاجن یعنی دلیل کے ذریعے کسی پر غالب آنے والا اور محجوج جس پر دلیل کے ذریعے غالب آیا جائے تو یہ ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں وہوہ محجوجن بی ہی اور ان پر غالب آیا گیا ہے دلیل میں بی ہی اس حدیث کے ذریعے اس حدیث کے ذریعے ان پر دلیل میں غالب آیا گیا ہے یا عام ترجمہ کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے وہوہ محجوجن بی ہی اور ان کے خلاف حجت قائم کی گئی ہے بھی ہی اس حدیث کے ذریعے وَلِئَنَّهُ يَزْدَادُ الْمِلْكُ عَلَيْهَا عِندَ الْعِدْقِ اور نیز اس لیے کیونکہ ملکیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے عَلَيْهَا اس باندھی پر عِندَ الْعِدْقِ عَزَادِي کے وقت فَيَمْ لِكُ زَوْجُ بَعْدَهُ سَلَا سَتَطْلِقَاتٍ تو خاون اس آزادی کے بعد مالک ہوتا ہے تین طلاقوں کا فَتَمْ لِكُ رَفْعَ أَسْلِ الْعَقْدِ تو لہذا یہ عورت اب مالک ہوگی کس چیز کی رَفْعَ أَسْلِ الْعَقْدِ کہ وہ اصلِ عقد ہی کو اٹھا دے پورے عقد ہی کو کیا کر دے ختم کر دے تاکہ اس کے اوپر ملکیت نہ بڑھے بھئی تو کہتے ہیں فَتَمْ لِكُ رَفْعَ أَسْلِ الْعَقْدِ تو یہ عورت مالک ہوگی رَفْعَ أَسْلِ الْعَقْدِ کہ یہ اصلِ عقد کو ہی اٹھا دے یعنی اس کو ختم کر دے اس کو فسخ کر دے دفعاً لِلززیادتی اس زیادتی کو دور کرنے کے لیے تاکہ کہیں اس پر خامد کی ملکیت زیادہ نہ ہو جائے تو اس زیادتی کو دور کرنے کے لیے اسے اصلِ عقد کو ختم کرنے کی ملکیت حاصل ہوگی آگے دیکھئے وَكَذَلِكَ الْمُقَاتَبَةُ اور اسی طرح مکاتبہ بھی ہے یعنی مکاتبہ کو اگر آقا نے آزاد کر دیا یا مکاتبہ نے پورا بدلِ کتابت آدھا کر دیا وہ آزاد ہوئی تو آزاد ہوتے ہی اس کو خیارِ عطق مل جائے گا لہٰذا وہ بھی کیا کر سکتی ہے اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے وَكَذَلِكَ الْمُقَاتَبَةُ اور اسی طرح مکاتبہ بھی ہے یعنی اِذَا تَزَوَّجَتْ بِإِذْنِ مَوْلَاہَ ثُمَّ عَتَقَتْ یعنی جب مکاتبہ نے اپنے آقا کی اجازت سے نکاح کیا ثُمَّ عَتَقَتْ پھر وہ آزاد ہو گئی اس کو عَتَقَتْ پڑھنا بھئی عَتَقَتْ نَا پڑھنا عَتَقَ يَعْتِقُ کیا معنی ہے آزاد ہونا اور عَتَقَ يُعْتِقُ کا معنی ہے دوسرے کو آزاد کرنا تو کہتے ہیں سُمَّ عَتَقَتْ پھر آزاد ہو گئی اس نے آقا کی اجازت سے نکاح کیا اور پھر آزاد ہو گئی تو اس کو بھی اختیار ہوگا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکاتبہ کو کوئی اختیار نہیں ہوگا لِأَنَّ الْعَقْدَ النَّفَذَ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا اس لیے کیونکہ یہ عقدِ نکاح اس پر نافذ ہوا ہے اس کی رضا مندی سے وَقَانَ الْمَحْرُ لَهَا اور محر بھی اس کے لیے ہی تھا فَلَا مَعْنَى لِي اس بَاتِ الْخِيَارِي تو کوئی علت نہیں ہے اس کے لیے اختیار ثابت کرنے کی فَلَا مَعْنَى میں نے بتلایا بھئی معنی کا لفظ فقہ کی کتابوں میں علت اور سبب کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر بھی یہ علت کے معنی میں ہے فَلَا مَعْنَى لِي اس بَاتِ الْخِيَارِي لہٰذا کوئی علت نہیں ہے کہ اس مکاتبہ کے لیے اختیار ثابت کیا جائے بھئی دیکھئے امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکاتبہ کو اختیار نہیں ملے گا یعنی خیارِ عدق نہیں ملے گا گزرشتہ اسباق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آقا جو ہے مکاتب اور مکاتبہ کا نکاح ان کی مرضی کے بغیر زبردستی نہیں کر سکتا عام غلام اور باندی جو ہیں ان پر تو آقا کو ولایتِ اجبار حاصل ہے لیکن مکاتب اور مکاتبہ جو ہیں وہ آزاد لوگوں کی طرح ہیں اور آزاد لوگوں کا تو کوئی جبرن نکاح نہیں کروا سکتا تو ان کا بھی آقا جبرن نکاح نہیں کروا سکتا تو امام زفر فرماتے ہیں کہ مکاتبہ کوئی خیارِ عدق نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ مکاتبہ کا جو نکاح ہوا تھا وہ اس کی مرضی سے ہوا تھا اس کی رضامندی کے بغیر تو آقا نکاح ہی نہیں کروا سکتا تو اس کی رضامندی سے نکاح ہوا تھا اور نیز مکاتبہ کو جو مہر ملتا ہے وہ مکاتبہ ہی لیتی ہے وہ آقا کو نہیں ملتا وجہ یہ کہ مکاتبہ پیسوں کے لیے جدوجہد کر رہی ہے کہ کسی طرح مال ملے اور میں اپنے آپ کو آزاد کرواؤں لہذا وہ آزاد عورتوں کی طرح ہو گئی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا مکاتبہ کے ساتھ آقا کے لیے صحبت بھی جائز نہیں ہوتی مکاتبہ کے ساتھ آقا کے لیے صحبت بھی جائز نہیں ہے معلوم ہوا آقا اس کے منافع کا مالک بھی نہ رہا اس کے اوپر یعنی آقا کی ملکیت پورے طور پر نہیں ہے آقا اس سے خدمت بھی نہیں لے سکتا آقا اس کے ساتھ صحبت بھی نہیں کر سکتا تو اب مکاتبہ کے اندر آقا کا حق ملک تو ہے ملکیت تو ہے لیکن پوری ملکیت نہیں ہے تو امام زفر فرماتے ہیں کہ مکاتبہ کا نکاح اس کی مرضی سے ہوتا ہے اور نیز مہر بھی خود اس مکاتبہ ہی کو ملتا ہے لہذا اب کوئی سبب اور علت نہیں ہے کہ اس کو خیار عدق دیا جائے یہ نکاح اس پر آقا نے کوئی زبردستی نہیں کروایا تھا بلکہ یہ اس نے اپنی مرضی سے آقا کی اجازت سے کیا تھا تو کہتے ہیں وقال زفر رحمہ اللہ لا خیار لہا اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکاتبہ کو کوئی اختیار نہیں ہوگا لئن العقد نفذ علیہ برزاہا اس لئے کیونکہ یہ عقد نکاح اس مکاتبہ پر نافذ ہوا ہے برزاہا اس کی اپنی رضا مندی سے وقان المہر لہا اور مہر بھی اس کے اپنے لئے ہی تھا فلا معنی لئے اس بات الخیاری لہذا کوئی علت نہیں ہے کہ اس کے لئے خیار عطق کو ثابت کیا جائے بخلاف الامتی بخلاف باندی کے لئنہ لا یعتبر رضاہا اس کی رضا مندی معتبر نہیں ہے عام باندی کا نکاح تو بے شک آقا اس کی مرضی سے ہی کیوں نہ کروائے لیکن اس کی رضا مندی تو معتبر ہے ہی نہیں بھئی اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ آقا جبرن بھی کروا سکتا ہے تو بے شک اس کی مرضی سے آقا نے نکاح کروایا ہو لیکن اس کی مرضی کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے وہ نہ بھی راضی ہوتی آقا اس کا نکاح کروا سکتا تھا بھئی یہ امام زفر کی دلیل چل رہی ہے کہتے ہیں بخلاف الامتی بخلاف عام باندی کے لئے انہو لا یعتبر رضاہا کیونکہ اس کی تو رضا مندی معتبر نہیں لہذا اس کو خیار عطق ملے گا ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان العلت ازدیاد الملکی کہ علت جو ہے وہ مخاوند کی ملکیت کا بڑھنا ہے وَقَدْ وَجَدْنَا هَا فِي الْمُقَاتَبَتِي اور تحقیق اس ازدیاد ملک کو ہم نے مکاتبہ میں بھی پایا ہے یہ علت جو ہے مکاتبہ میں بھی موجود ہے کیونکہ مکاتبہ کی بھی دو طلاقیں ہوتی ہیں اور جب وہ آزاد ہوگی تو اس کی طلاقیں تین ہو جائیں گی تو یہاں بھی ازدیاد ملک آ رہا ہے خامن کی ملکیت بڑھ رہی ہے لہذا اس کو بھی خیار عطق حاصل ہوگا تو کہتے ہیں وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّا الْعِلَّتَ ازدیادُ الْمِلْكِ کے خیار کی جو علت ہے وہ ملکیت کا بڑھنا ہے وَقَدْ وَجَدْنَا هَا فِي الْمُقَاتَبَتِي اور تحقیق یہ علت ہم نے مکاتبہ میں بھی پائی ہے لِأَنَّ عِدَّتَهَا قُرْآنِ اس لیے کیونکہ اس کے عِدَّت جو ہیں وہ دو قُر ہیں یعنی دو حیز ہیں وَطَلَاقَهَا سِنْتَانِ اور اس کی طلاقیں جو ہیں وہ دو ہیں معلوم ہوا یہ بھی عام باندیوں کی طرح ہے جیسے عام باندیوں کی عِدَّت دو حیز ہوتے ہیں اور ان کی دو طلاقیں ہوتی ہیں اسی طرح مکاتبہ کی عِدَّت بھی دو حیز ہیں اور اس کی طلاقیں بھی دو ہیں تو یہاں پر بھی اس کے اوپر ملکیت بڑھے گی خاوند کی وہ تین طلاقوں کا مالک بنے گا لہذا اس کو اختیار ہوگا آگے دیکھئے وَإِن تَزَوَّجَتْ أَمَتٌ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهَا سُمَّا عَتَقَدْ صَحًا نِكَاحًا صورت مسئلہ یہ ایک باندی نے آقا کی اجازت کے بغیر ہی نکاح کر لیا اور آپ نے پڑھا ہے کہ غلام یا باندی نکاح کر لیں آقا کی اجازت کے بغیر تو وہ نکاح آقا کی اجازت پر موقوف رہتا ہے نافذ نہیں ہوتا منعقد تو ہوا ہے لیکن موقوف ہو کر منعقد ہوا ہے ابھی تک نافذ نہیں تو پھر یہ باندی جس کا نکاح ابھی موقوف تھا اس کو آقا نے آزاد کر دیا اور جب آزاد کر دیا تو یاد رکھو اس کا نکاح آزاد کرتے ہی نافذ ہو گیا اب اس کو خیارِ عدق نہیں ملے گا توجہ ہے جس باندی کا نکاح جو ہے پہلے ہوا تھا آقا کی رضا مندی سے ہوا تھا اس کو تو خیارِ عدق ملے گا لیکن یہ باندی جس نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے اور پھر آقا نے اجازت دینے سے پہلے اس باندی کو کیا کر دیا آزاد کر دیا تو اب اس باندی کو کوئی خیارِ عدق نہیں اس کا نکاح صحیح ہو جائے گا وجہ یہ کہ دیکھو باندی نے نکاح کر لیا آقا کی اجازت کے بغیر اب یہ نکاح آقا کی اجازت پر موقوف ہے یہ نکاح نافذ نہیں ہو رہا مانع موجود ہے کیا مانع ہے آقا کی اجازت ابھی تک نہیں آئی اور جب آقا نے اس کو آزاد کر دیا تو اب وہ جو مانع تھا وہ ختم ہو گیا کیونکہ پہلے یہ تو آقا کی مملوکہ تھی اب تو یہ آقا کی مملوکہ نہ رہی تو وہ جو مانع تھا نکاح کے سلسلے میں وہ مانع ختم ہوا آقا کا حق کیا ہو گیا ختم ہو گیا اور جب آقا کا حق ختم ہوا تو اب اس کا وہ نکاح نافذ ہو گیا اور یہ نکاح کب نافذ ہوا ہے آزادی سے پہلے یا آزادی کے بعد آزادی کے بعد ہوا ہے بھئی آقا کا حق کب ساقت ہو گا آزاد ہوتے ہی آزاد ہوتے ہی آقا کا حق کیا ہو جائے گا ساقت تو جس لمحے میں آقا نے آزاد کیا اسی لمحے کے اندر آقا کا حق ساقت ہوا اور اگلے ہی لمحے کے اندر وہ نکاح نافذ ہو گیا کیونکہ مانع چلا گیا تو لہذا یہ جو نکاح نافذ ہوا ہے یہ آزادی کی حالت میں نافذ ہوا ہے اور آزادی کی حالت میں جو نکاح ہوتا ہے اس میں خواہد کتنی طلاقوں کا مالک ہے تین تو گویا اس میں ابتدا سے ہی تین طلاقوں کا خواہد مالک ہے لہذا یہاں ازدیاد ملک کی علت ہی نہیں پائی جا رہی یہ نکاح نافذ ہوتے ہی کتنی طلاقوں کے ساتھ نافذ ہوا تین طلاقوں کے ساتھ ہی نافذ ہوا ایسا نہیں کہ پہلے دو تھی اور اب تین ہو رہی ہیں نہیں پہلے تو یہ نافذ ہی نہیں تھا تو جیسے ہی نافذ ہوا آزادی کے اندر تین طلاقوں کے ساتھ نافذ ہوا لہذا اس باندی پر ازدیادیں ملک نہ پایا گیا لہذا باندی کو اختیار بھی نہیں ہوگا اور یہ نکاح نافذ ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَإِن تَزَوْوَجَتْ أَمَتٌ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهَا اور اگر باندی نے نکاح کر لیا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر سُمَّعَتَقَتْ پھر یہ آزاد ہو گئی صححا نکاح تو نکاح صحیح ہو گیا یعنی اب اس کو کوئی اختیار نہیں لِأَنَّهَا مِنْ اَهْلِ الْعِبَارَتِ اس لیے کیونکہ یہ باندی جو ہے وہ اہلِ عبارت ہے یعنی عاقِلہ بالغہ ہے اور اس کی عبارت سے نکاح منعقد ہو سکتا ہے عاقِل بالغ کی عبارت سے نکاح منعقد ہو سکتا ہے بھئی شوافے وغیرہ کے نزدیک تو عورت کی عبارت سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا پڑ چکے ہیں لیکن ہمارے ہاں عِندَ الْأَحْنَاف عورت کی عبارت سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے تو یہ باندی عاقِلہ ہے بالغہ ہے اور اہلِ عبارت ہے تو اس کی عبارت سے نکاح منعقد ہو سکتا ہے تو اس نے نکاح کیا تھا وہ نکاح منعقد ہوا تھا البتہ موقوف تھا مانع موجود تھا اور جیسے ہی آقا نے آزاد کیا وہ مانع چلا گیا تو نکاح نافذ ہو گیا لیکن ہاں من اہلِ عبارتی اس لیے کیونکہ یہ باندی جو ہے اہلِ عبارت ہے یعنی اس کی عبارت سے یعنی اس کے الفاظ سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے کیونکہ یہ عاقِلہ ہے اور بالغہ ہے بھئی یعنی اس کے الفاظ کا اعتبار ہے بھئی تو کہتے ہیں لیکن ہاں من اہلِ عبارتی اس لیے کیونکہ یہ باندی جو ہے اہلِ عبارت ہے وَمْتِنَعُ النُّفُوزِ لِحَقِّ الْمَوْلَى نفوس کا معنی ہے نافذ ہونا اور یہ نکاح کا نافذ ہونا جو ممتنع تھا لِحَقِّ الْمَوْلَى وہ آقا کے حق کی وجہ سے تھا وَقَدْ زَالَى اور تحقیق آقا کا حق تو زائل ہو گیا ختم ہو گیا بات سمجھ میں آگے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَمْتِنَعُ النُّفُوزِ لِحَقِّ الْمَوْلَى اور اس نکاح کا نفوس جو ممتنع تھا لِحَقِّ الْمَوْلَى وہ آقا کے حق کی وجہ سے تھا وَقَدْ زَالَى اور آقا کا حق تحقیق زائل ہو گیا ختم ہو گیا وَلَا خِيَارَ لَهَا اور اس باندی کو اب کوئی اختیار نہیں ہوگا لِأَنَّ النُّفُوزَ بَعْدِ الْعِدْقِ اس لیے کیونکہ اس نکاح کا نافذ ہونا آزادی کے بعد ہوا ہے فَلَا تَتَحَقَّقُ زِعَادَةُ الْمِلْكِ لہذا مل کی زیادتی نہیں پائی گئی یہ نافذ ہی آزادی کے بعد ہوا ہے تو نافذ ہوتے ہی تین طلاقیں آ رہی ہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے دو تھی اور پھر تین ہو گئی نہیں جس وقت نافذ ہوا اس وقت تین طلاقوں کے ساتھ ہی یہ نافذ ہوا تو کہتے ہیں لِأَنَّ النُّفُوزَ بَعْدَ الْعِدْقِ اس لیے کیونکہ اس نکاح کا نافذ ہونا آزادی کے بعد ہے فَلَا تَتَحَقَّقُ زِعَادَةُ الْمِلْكِ لہذا خاون کی ملکیت کا زیادہ ہونا نہ پائی گیا کما اِذَا زَوَّجَدْ نَفْسَهَ بَعْدِ الْعِدْقِ یہ اسی طرح ہو گیا جیسے یہ اپنا نکاح کروائے آزادی کے بعد جیسے آزادی کے بعد یہ اپنا نکاح کرواتی ہے اس کو اختیار نہیں ہوتا تو اس نکاح میں بھی اس کو اختیار نہیں ہوگا کیونکہ آزادی کے بعد نافذ ہوا ہے آگے دیکھئے فَإِنْ قَانَتْ تَزَوَّجَدْ بِغَيْرِ اِتْنِهِ عَلَىٰ أَلْفٍ وَمَحْرُ مِسْلِهَا مِئَةٌ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا سُمَّا أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا فَالْمَحْرُ لِلْمَوْلَا سورت مسئلہ یہ ایک باندی نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا اور پھر خامند نے اس کے ساتھ صحبت بھی کر لی اس کے بعد آقا نے اس کو آزاد کر دیا ایک صورت یہ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک باندی نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا اور خامند نے ابھی صحبت نہیں کی تھی کہ آقا نے اس کو آزاد کر دیا اور پھر اس کے بعد خامند نے اس کے ساتھ صحبت کر لی توجہ ہے دونوں صورتوں میں نکاح بغیر اجازت کے کیا ہے باندی نے اور آقا نے اس کو آزاد کیا ہے دونوں صورتوں میں لیکن ایک صورت میں خاوند نے آزاد کرنے سے پہلے اسے صحبت کر لی تھی اور ایک صورت میں آزاد کرنے کے بعد خاوند نے اس کے ساتھ صحبت کی ہے تو یاد رکھو اگر خاوند نے باندی کے آزاد ہونے سے پہلے اس کے ساتھ صحبت کی ہے تو اس وقت باندی کے منافع کا مالک آقا تھا لہذا اب وہ جو مہر ہوگا وہ آقا کو ملے گا وہ آقا کا حق ہے اور اگر خامند نے آزادی کے بعد صحبت کی ہے باندی کے ساتھ تو آزادی کے بعد جو عورت کے منافع ہیں ان کی مالک وہ خود ہے وہ آقا نہیں لہذا اس صورت میں مہر کی حقدار یہ عورت ہی ہوگی اور نیز یہ بھی یاد رکھنا یہ بھی آپ کو بتلائیں گے کہ باندی نے چاہے یہ نکاح مہرے مثل پر کیا ہو چاہے مہرے مثل سے زائد پر کیا ہو تو اگر آزادی سے پہلے خامند نے صحبت کی ہے تو وہ سارا مہر جو ہے وہ آقا ہی کو ملے گا وہ آقا کو ملے گا دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَإِن كَانَتْ تَزَوْوَجَدْ بِغَيْرِ اِذْنِهِ عَلَىٰ أَلْفٍ اور اگر باندی نے نکاح کر لیا آقا کی اجازت کے بغیر ہی ایک ہزار درہم پر وَمَحْرُمِسْ لِهَا مِعَتٌ اور اس جیسی باندی کا مہرے مثل تو ایک سو درہم ہوتے ہیں دیکھو مہرے مثل سے زائد پر نکاح کیا ہے فَدَخَلَبِهَا زَوْجُوْهَا پھر اس باندی کے ساتھ اس کے خاون نے صحبت کر لی سُمَّ اَعْتَقَهَا مَعْلَاهَا پھر اس باندی کو آزاد کر دیا تو وہ مہر جو ہے آقا کے لیے ہوگا لِئَنَّ هُسْتَوفَ مَنَافِعَ مَمْلُوقَتًا لِلْمَوْلَا اس لیے کیونکہ خاون نے وصول کیے ہیں استعفا یا استعفی کا معنی ہے وصول کرنا لِئَنَّ هُسْتَوفَى اس لیے کیونکہ خاون نے وصول کیے ہیں منافع ایسے منافع مملوکتًا لِلْمَوْلَا جو آقا کے مملوک تھے تو آقا کے مملوک منافع وصول کی ہیں لہذا مہر کس کو دے گا آقا کو دے گا وَإِلَّمْ يَدْخُلْ بِهَا اور اگر خاون نے نکاح کے بعد ابھی صحبت نہیں کی تھی حتی آتقہا یہاں تک کہ آقا نے باندھی کو آزاد کر دیا فَالْمَهْرُ لَهَا تو پھر اس صورت میں مہر اس عورت اس باندھی کے لیے ہوگا کیونکہ آزادی کے بعد خاون نے صحبت کی ہے اور اب تو آقا اس کے منافع کا مالک نہیں لِأَنَّهُ سْتَوْفَ مَنَافِعَ مَمْلُوکَتًا لَهَا اس لیے کیونکہ اس صورت میں خاون نے ایسے منافع وصول کیے ہیں مملوکتًا لہا جو خود اس عورت کے ہی مملوک تھے وَالْمُرَادُ بِالْمَهْرِ الْأَلْفُ الْمُسَمَّا اور مہر سے مراد وہ ہزار المسمع جس کو مقرر کیا گیا تھا بھئی مطن میں آیا نا پہلی صورت میں آیا فَالْمَهْرُ لِلْمَوْلَا اور دوسری صورت میں آیا فَالْمَهْرُ لَحَا تو اس مہر سے کیا مراد ہے دراصل ذہن میں یہاں شبہ آتا ہے شبہ یہ کہ اس جیسی عورت کا مہر تو مثلاً سو درہم ہوتا ہے اور عورت نے مہر کتنا مقرر کیا اس باندینِ نکاح کے وقت ایک ہزار درہم تو ذہن میں شبہ آتا ہے کہ یہ جو مہر ہے یہ سارا آقا کو نہیں ملنا چاہیے کیونکہ آقا کا حق اس میں صرف سو درہم بنتا ہے کیونکہ اس جیسی باندی کا مہر مثل کتنا ہوتا ہے سو درہم معلوم ہے اس باندی کے منافع کی قیمت سو درہم ہے اور خواند نے آقا کے منافع وصول کر لیے تو خواند پر وہی قیمت آنی چاہیے جو ان منافع کی تھی اور وہ تو مثلاً سو درہم تھی تو آقا کو سو درہم ملنے چاہیے اور باقی نو سو درہم باندی کے ہونے چاہیے تو یہ ذہن میں شبہ آتا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ جو مطن میں آئے نا فَالْمَحْرُ لِلْمَوْلَا یا دوسری بات دونوں جگہ مہر سے پورا مہر مراد ہے یعنی آقا کو بھی پورا کا پورا ہزار درہم ہی دینا پڑے گا صرف مہرِ مثل اس کا حق نہیں ہے بلکہ سارا مسمع آقا کا حق ہے اب اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے بیان کریں گے تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِالْمَحْرِ لَلْفُ الْمُسَمَّا اور مہر سے مراد جو ہے وہ ایک ہزار مسمع ہے وہ جو مقررہ ہے لِأَنَّ نَفَازَ الْعَقْدِ بِالْعِدْقِ اس لیے کیونکہ عقد کا نافذ ہونا بِالْعِدْقِ آزادی کی وجہ سے استاندہ الى وقت وجود العقدی استاندہ کا معنی ہے منصوب ہونا بھئی دیکھو یہاں اس مسئلے کے اندر باندی نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تھا تو اب آزادی کے بعد وہ نکاح نافذ ہو رہا ہے لیکن لیکن اس کی نسبت اسی وقت کی طرف کی جائے گی جب عقد ہوا تھا یعنی اس وقت سے ہی اس کو نافذ شمار کیا جائے گا نافذ تو اس وقت ہو رہا ہے لیکن نسبت اس وقت کی طرف کی جائے گی جب عقد کیا تھا تو اس وقت سے ہی اس کو نافذ شمار کیا جائے گا تو کہتے ہیں لئن نفاذ العقد بالعدقی اس لئے کیونکہ عقد کا نافذ ہونا آزادی کی وجہ سے استاندہ الى وقت وجود العقدی یہ منصوب ہوگا جس وقت عقد کا وجود پایا گیا اس کی نسبت اسی وقت کی طرف کی جائے گی جس وقت عقد پایا گیا تھا جس وقت عقد ہوا تھا یعنی کہ اسی وقت سے نافذ شمار ہوگا نافذ تو ابھی ہوا ہے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ گویا عقد ہی ابھی سے ہوا ہے نہیں نہیں اس وقت کی طرف نسبت کی جائے گی کہ اس وقت سے ہی گویا نافذ ہے بھئی کیونکہ عقد تو وہی ہوا تھا اس وقت تو کوئی عقد نہیں ہوا تو نافذ ماننا پڑے گا تو اسی عقد کو نافذ ماننا پڑے گا اس وقت آزادی کے بعد تو کوئی نیا عقد نہیں ہوا بھئی تو یہ معنی ہے لِأَنَّ نَفَاظَ الْعَقْدِ بَعْدَ الْعِدْقِ اس لیے کیونکہ آزادی کے بعد عقد کا نافذ ہونا اس تنادائی منصوب ہوگا الى وقت وجود العقد جس وقت عقد پایا گیا فَصَحَّتِ التَّصْمِيَةُ تو لہذا وہ تسمیہ بھی صحیح ہو جائے گا وہ جو عقد میں مہر مقرر کیا تھا ایک ہزار درہم وہ تسمیہ بھئی عقد نافذہ بھی ہوا ہے لیکن نسبت کس کی طرف کریں گے وہ جو ماضی میں جس وقت عقد ہوا تھا اور جب وہ عقد صحیح ہوا تو اس کا وہ تسمیہ بھی صحیح جو اس میں مہر مقرر کیا تھا اور جب تسمیہ صحیح ہو گیا تو خاون کے ذمہ مسمعہ واجب ہوا اور جب یہ مسمعہ واجب ہوا تو معلوم ہوا اس عقد میں یہی مسمعہ آیا ہے بھئی اور یہ مسمعہ اگر خاون نے آزادی سے پہلے صحبت کر لی تو سارا مسمعہ کس کا حق ہوگا آقا کا اور اگر آزادی کے بعد صحبت کی خاون نے تو پھر سارا مسمعہ کس کا حق ہوگا بیوی گا توجہ ہے بھئی دیکھئے نا یہاں پھر وہی اشکال جو میں نے ذکر کر دیا کہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ باندی کے منافع کی قیمت تو سو درہم تھی لہذا ہزار میں سے صرف سو آقا کو ملنا چاہیے باقی باندی کا حق ہونا چاہیے تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھئی یہاں ایک ہی عقد ہوا ہے اور اس عقد کے اندر ایک ہی مسمعہ تھا اور وہی مسمعہ اس نکاح کی وجہ سے آیا ہے اور یہاں یہ نہیں کہ مسمعہ الگ آ رہا ہے اور مہرے مثل الگ مہرے مثل تو آقا کو دے دیا جائے اور مسمعہ باندی کو دے دیا جائے نہیں یہاں ایک ہی مہر آ رہا ہے اور وہ وہی مسمعہ ہے تو لہٰذا وہ مسما اگر خاون آزادی سے پہلے صحبت کی ہے تو سارا مسما آقا ہی کا حق ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فصحتی تسمیت تو وہ مہر مقرر کرنا صحیح ہوا ووجب المسمع اور وہی مقرر مہر واجب ہو گیا ولہذا لم یجب مہر آخر بالوقت فی نکاح موقوف اور اسی لئے کوئی اور مہر واجب نہیں ہوا وطی کرنے سے نکاح موقوف میں خامن نے تو آزادی سے پہلے ہی صحبت کر لی تھی تو اس صحبت کی وجہ سے کوئی اور مہر نہیں واجب ہوا بلکہ وہی مسمع واجب ہوا ہے لہذا وہی مسمع کس کا حق بنے گا سارا آقا کا حق بنے گا تو کہتے ہیں وَلِهَادَ لَمْ يَجِبُ مَهْرٌ آخر بالوقت فی نکاح موقوف اور اسی لئے کوئی اور مہر واجب نہیں ہوا تھا نکاح موقوف میں وطی کرنے کی وجہ سے لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدِ اتَّحَدَ بِاسْتِنَادِ النَّفَازِ اس لئے کیونکہ عقد تو ایک ہی ہے بِاسْتِنَادِ النَّفَازِ نافذ ہونے کے منصوب ہونے کی وجہ سے کہ اس کا نافذ کیا ہے اس کا نافذ ہونا منصوب ہو رہا ہے ماضی کی طرف یاد رکھو یہاں لفظہ ہے اتحاد اتحاد یا اتحد و اتخاد کا یہ بھی معنی ہے کہ دو یا زیادہ چیزوں میں اتحاد آ جائیں وہ ایک ہو جائیں اس کو بھی اتحاد کہتے ہیں اور نیز اتحاد کا معنی اکیلا ہونا منفرد ہونا ایک ہونا یہ بھی اتحاد کا معنی ہے تو یہاں یہ اتحد کا معنی ایک ہونے کے کریں گے کیا؟ کہ یہ جو عقد کیا تھا اس میں ایک ہی مہر آیا یا دو مہر آئے؟ ایک ہی مہر آیا تو اتحد المحروم مہر کیا ہے؟ ایک ہی ہے کیونکہ عقد کتنے ہوئے ہیں؟ ایک ہی عقد ہوا ہے اگرچہ آزادی کے بعد نافذ ہو رہا ہے نکاح لیکن اس کی نسبت اسی ماضی کے عقد کی طرف ہوگی کہ اس وقت سے ہی کیا ہے؟ یہ نافذ ہے بھئی تو جب ایک ہی عقد ہے اور وہ ہی مسامہ ہے تو وہ ہی سارا کس کا حق بن جائے گا؟ آزادی سے پہلے اگر خوابن صحبت کر لے گا تو سارا مسامہ کس کا حق بن جائے گا؟ آقا کا حق بن جائے گا یہ معنی ہے لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدِتَّحَدَا اس لئے کیونکہ عقد جو ہے قَدِتَّحَدَا وہ ایک ہے وہ ایک ہے یعنی وہ اکیلا ہے بِسْتِنادِ النَّفَازِي اس کے نافذ ہونے کے منصوب ہونے کی وجہ سے یعنی کہ یہ الگ نافذ ہوا ہے اور وہ الگ تھا نہیں نافذ ہونا اسی ماضی کی طرح منصوب ہے تو یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدِتَّحَدَ بِسْتِنادِ النَّفَازِي اس لئے کیونکہ یہ عقد ایک ہی ہے نفذ کے منصوب ہونے کی وجہ سے کہ اس کا نفذ اس ماضی کی طرح منصوب ہوگا کہ اس وقت سے ہی نافذ ہے فَلَا يُوْجِبُ إِلَّا مَهْرًا وَاحِدًا لہذا یہ عقد واجب نہیں کرتا مگر ایک ہی مہار اور وہ سارا مہار پھر آقا کا حق ہوگا اگر آزادی سے پہلے خاون نے صحبت کر لی بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے وَمَنْ وَطِعَ أَمَتَ بْنِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لَّهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ صورت ہے مسئلہ یہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کی باندھی کے ساتھ صحبت کر لی اور پھر اس باندھی سے ایک بچہ پیدا ہوا اور پھر باپ نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میری اولاد ہے تو یاد رکھو اس صورت کے اندر باپ کا دعویٰ صحیح ہو جائے گا اس بچے کا نصب باپ سے ثابت ہو جائے گا اور یہ باندھی اس کی امہ ولد بن جائے گی لیکن یہ باندھی تھی بیٹے کی اور اب باپ اس کا مالک بن گیا ہے تو باپ کو قیمت دینا پڑے گی باپ بیٹے کو اس باندھی کی قیمت ادا کرے گا تو کہتے ہیں وَمَنْ وَطِعَ أَمَتَ بْنِهِ اور جس شخص نے وطی کی اپنے بیٹے کی باندھی سے فَوَلَدَتْ مِنْهُ تو اس سے اس باندھی نے ایک بچے کو جنم دیا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ تو یہ باندھی اس وطی کرنے والے کی یعنی باپ کی امہ ولد ہوگی وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا اور باپ پر اس باندھی کی قیمت واجب ہوگی کہ وہ بیٹے کو ادا کرے وَلَا مَحَرَ عَلَيْهِ اور باپ پر مہر نہیں ہوگا باپ پر مہر نہیں ہوگا بھئی وجہ یہ ہے یہ آگے چل کر صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں پر یہاں پر وطی سے پہلے ہی یہ باندھی باپ کی مملوکہ ہو جائے گی ویسے تو یہ باندھی کس کی ہے بیٹے کی لیکن باپ جب وطی کرنے لگا تو وطی سے پہلے یہ باپ کی مملوکہ ہو جائے گی تو یہ باندھی باپ کی ملکیت ہو جائے گی تو گویا باپ اپنی باندھی کے ساتھ صحبت کر رہا ہے اور اپنی باندھی کے ساتھ جب انسان صحبت کرے اور اس سے اولاد پیدا ہو جائے اور پھر آقا جو ہے دعویٰ بھی کر دے کہ یہ میری اولاد ہے تو وہ باندھی اس کی امہ ولد بن جاتی ہے تو یہاں پر بھی یہ باندھی اس باپ کی امہ ولد بن جائے گی تو یہاں پر صحبت سے پہلے اس باپ کو باندھی کا مالک قرار دے دیں گے تفصیل آگے صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے تو جب اس نے باپ نے اپنی باندھی کے ساتھ صحبت کی ہے اور اس سے اولاد ہو اور انسان دعویٰ کرے تو وہ اس کی امہ ولد بن جاتی ہے بھئی کسی اور کی باندھی کے ساتھ کوئی صحبت کرے اور باندھی سے بچہ پیدا ہو اور پھر وہ کہہ یہ میرا بچہ ہے نہیں بھئی یہ تو کسی اور کی باندھی ہے اس سے نصب ثابت نہیں ہو سکتا بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں باپ سے نصب ثابت ہو جائے گا اور باپ سے نصب تب ہی ثابت ہو سکتا ہے جب یہ باندھی باپ کی مملوکہ ہو بھی اگر مملوکہ نہیں تو نصب کیسے ثابت ہو سکتا ہے توجہ ہے لہذا باپ اس کا مالک بن جائے گا اور بچہ جو ہے اس کا نصب باپ سے ثابت ہو جائے گا تو باپ نے جب وطی کی ہے وہ اپنی باندھی کے ساتھ وطی کی ہے بیٹے کی باندھی کے ساتھ وطی نہیں کیونکہ وطی سے پہلے باپ مالک بن چکا تھا اور جب اپنی باندی کے ساتھ باپ نے وطی کی ہے تو باپ پر مہر بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ اپنی باندی سے جب صحبت انسان کرے تو اس پر مہر واجب نہیں ہوتا تو باپ بیٹے کو مہر نہیں دے گا کیونکہ باپ نے اپنی باندی سے صحبت کی ہے ہاں یہ باندی تھی بیٹے کی تو بیٹے کا مال اس کے ہاتھ سے نکل گیا باپ اس کا مالک بن گیا تو اب باپ کو قیمت دینا پڑے گی مسئلہ سمجھ میں آ گیا دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَمَنْ وَتِعَا أَمَتَبْنِهِ اور جس نے اپنے بیٹے کی باندھی سے صحبت کی فَوَلَدَتْ مِنْهُ تو باندھی نے اس سے بچے کو جنم دیا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ تو یہ باندھی اس شخص کی ام میں ولد ہو جائے گی وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا اور اس شخص پر یعنی باپ پر اس کی قیمت واجب ہوگی وَلَا مَهَرَ عَلَيْهِ اور اس باپ پر مہر نہیں ہوگا وَمَعْنَ الْمَسْأَلَتِ اَنْ يَدْعِيَهُ الْأَبُ اور اس مسئلے کا معنی یہ ہے کہ باپ اس بچے کا دعویٰ بھی کرے بھئی دیکھو یہ مسئلہ امام محمد رحولہ نے جامع صغیر میں ذکر فرمایا اور انہوں نے صرف دیکھو مطن میں اتنا کہا فَوَلَدَتْ مِنْهُ اس باندی نے بچے کو جنم دیا اس آدمی سے فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ تو یہ باندی اس باپ کی ام میں ولد بن جائے گی حالانکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ باندی سے جو اولاد پیدا ہو وہ خود بخود آقا کی شمار نہیں ہوتی الا یہ کہ آقا اقرار کر لے یا دعویٰ کر دے کہ یہ میری اولاد ہے پھر وہ اس کی اولاد ہوگی اور باندی اس کی ام میں ولد بن جائے گی تو امام محمد رحملہ نے مطن کے اندر باپ کے دعوے کو ذکر نہیں کیا بس اتنا کہا کہ وہ اس کی ام میں ولد ہو جائے گی تو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں وَمَعْنَ الْمَسْأَلَتِ کہ اس مسئلے کا معنی یہ ہے کہ اَنْ يَدْدَعْيَهُ الْأَبُو کے باپ بھی اس بچے کا دعویٰ کرے پھر ہی ام میں ولد بنے گی ویسے نہیں وَوَجْهُو اور اس کی وجہ یہ ہے اب تفصیل بیان کرنے لگے ہیں بھئی دیکھئے انسان حیران رہتا ہے فقہا کی فقاحت پر کہ زندگیاں انہوں نے لگا دی مسائل کو ایک ایک مسئلے کو بقاعدہ ذاتے اور قوانین کے احتحت ایک ایک مسئلے کو وہ کس طرح بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں وہ وَجْهُو اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اَنَّ لَهُ وِلَایَتَ تَمَلُّكِ مَالِبْنِهِ کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے مال کے مالک بننے کی ولایت رکھتا ہے تملک کا معنی ہے مالک بننا یاد رکھو فقہا فرماتے ہیں باپ کا مال الگ ہے بیٹے کا مال الگ ہے بیٹا باپ کے مال کا مالک نہیں اور باپ بیٹے کے مال کا مالک نہیں دونوں کا مال الگ الگ ہے لیکن ضرورت اور حاجت کی صورت میں باپ بیٹے کا مال لے سکتا ہے مثلا باپ کے پاس مال وغیرہ نہیں ہے اس کو زندگی بچانے کیلئے کھانے پینے اور چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ بیٹے کے مال کو استعمال کر سکتا ہے یعنی وہ بیٹے کے مال کا مالک بن جائے گا اس صورت میں وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اپنی ضرورت کے اور اپنی حاجت کے بقدر تو باپ بیٹے کے مال کا مالک تو نہیں لیکن مالک بننے کی ولایت ہے ضرورت اور حاجت کے وقت وہ مالک بن جائے گا وہ کھانے پینے کی اور چیزیں بیٹے کے استعمال کرتا ہے تو باپ کے ذمہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ ان کی قیمت اور پیسے ادا کرے کیونکہ باپ ان کا مالک ہے بھئی تو حاصل کلام کیا بیٹے اور باپ کا مال الگ الگ ہے لیکن باپ ضرورت اور حاجت کے موقع پر بیٹے کے مال کا مالک بن جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے اپنے بیٹے کی شکایت کی یہ اپنا مال مجھ سے بچا کر رکھتا ہے تو حضور علیہ السلام نے ان کے بیٹے سے فرمایا تھا انتا و مالوکہ لی ابی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں تو فقہہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا باپ بیٹے کے مال کا مالک بن سکتا ہے مالک ہے نہیں البتہ مالک بن سکتا ہے فرق سمجھ میں آرہا ہے اس وقت مالک نہیں ہے لیکن حاجت میں وہ مالک بن سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وجہ اس مسئلے کی یہ ہے کہ باپ جو ہے اس کو اپنے بیٹے کے مالک بننے کی ولایت حاصل ہوتی ہے لِلْحَاجَتِ إِلَى الْبَقَائِ اپنی بقا کی حاجت کی وجہ سے کیونکہ باپ جو ہے وہ اپنی زندگی کی بقا کیلئے اور حاجت اور ضرورت میں اس کا مال استعمال کر سکتا ہے تو کہتے ہیں لِلْحَاجَتِ إِلَى الْبَقَائِ یعنی اپنی بقا کی حاجت کے لئے اپنی جان کی حفاظت کے لئے فَلَهُ تَمَلُّقُ جَارِيَتِهِ لِلْحَاجَتِ إِلَى صِيَانَةِ الْمَائِ فَلَهُ تَمَلُّقُ جَارِيَتِهِ تو باپ کو بیٹے کی باندھی کے مالک ہونے کی ولایت بھی ہوگی لِلْحَاجَتِ إِلَى صِيَانَةِ الْمَائِ اپنے ماء کی اپنے پانی کی حفاظت کی حاجت کی وجہ سے کیونکہ اس کو اپنے پانی کی حفاظت کی حاجت ہے ماء سے مراد ہے منی بھئی منی جس سے خمل ٹھیرتا ہے اور اولاد ہوتی ہے تو باپ کو اپنے ماء کی حفاظت کی بھی حاجت ہے تو باپ جو ہے وہ محتاج ہے اپنے ماء کی حفاظت کا بھئی تاکہ اس کی نسل باقی رہے جو آگے بچہ پیدا ہو اس کا نسب ثابت ہو سکے تو باپ کو اپنے ماء کی حفاظت کی حاجت ہے بھئی اور جیسے اپنی جان کی حفاظت کی حاجت کی وجہ سے وہ بیٹے کے مال کا مالک بن سکتا ہے تو اپنے ماء کی حفاظت کی حاجت کی وجہ سے وہ بیٹے کی باندی کا مالک بھی بن سکتا ہے تاکہ اس کے ماء کی حفاظت ہو سکے یعنی جو اولاد پیدا ہو اس کا نسب باپ سے ثابت ہو سکے باپ اپنے ماء کی حفاظت کا محتاج ہے تاکہ اس کی نسل باقی رہ سکے اس لیے کیونکہ نسل کب باقی رہے گی جب نسب ثابت ہوگا اور نصب تب ہی ثابت ہوگا جب اس باندی کو باپ کی باندی قرار دیا جائے اگر اس باندی کو آپ باپ کی باندی قرار نہیں دیتے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ باپ اس کا مالک نہیں بنا تو اس صورت کے اندر باپ یہ جو وطی کر رہا ہے یہ وطی بھی حرام ہوئی اور اس کی وجہ سے جو اولاد آگے ہوگی وہ بھی ولد الزینہ شمار ہوگی تو اس طرح دیکھو وہ بچہ بھی ضائع ہو جائے گا اس بچے کا نصب اس آدمی سے ثابت نہیں ہو سکتا بھئی تو وہ بچہ بھی ضائع ہوگا اور باپ کی نسل بھی باقی نہیں رہے گی لیکن اس کے بجائے اگر کیا کر دیا جائے اس باندی کو باپ کی مملو کا قرار دے دیا جائے تو اس صورت میں باپ جو صحبت کرے گا وہ صحبت بھی حرام نہ رہے گی کیونکہ وہ اپنی باندی سے وطی کر رہا ہے اور نیز باپ کا ماں بھی محفوظ رہے گا کیونکہ اس کی وجہ سے آگے جو اولاد پیدا ہوگی اس کا نصب اس باپ سے ثابت ہو جائے گا اور وہ اس کے اولاد شمار ہوگی اور اس طرح اس کی نسل باقی رہے گی توجہ ہے تو باپ اپنے ماں کی سیانت کا محتاج ہے لہذا اس باندی کو باپ کی مملو کا قرار دیا جائے گا صحبت سے پہلے جب باندی باپ کی مملو کا ہوئی تو باپ فعل حرام سے بھی بچ گیا اور نیز اس کی نسل بھی باقی رہی اس کی نسل بھی باقی رہی کیونکہ اس بچے کا نصب باپ سے ثابت ہو سکے گا اور اگر آپ باپ کو مالک قرار نہیں دیتے تو پھر اس صورت میں باپ کا پانی محفوظ نہ رہا اس سے آگے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نصب اب باپ سے ثابت نہ ہو سکے گا جب نصب ثابت نہ ہو سکے گا تو اس کی نسل کی بقاہ نہ رہے گی بچہ بھی ضائع ہوگا اور باپ بھی فعل حرام کا مرتقب ہو جائے گا تو باپ سیانت ماں کا محتاج ہوا اور جب باپ سیانت نفس کا محتاج ہوتا تھا تو بیٹے کے مال کا مالک بن جاتا تھا تو جب سیانت ماں کا باپ محتاج ہے تو وہ بیٹے کی باندی کا مالک بن جائے گا دلیل سمجھ میں آ گئی اچھی طرح تسلی ہوئی کے نہیں اس مقام پہ تسلی نہیں ہوتی اصل میں کہ سیانت ماں کے لیے کیا معنی سیانت ماں سیانت ماں کا معنی یہ ہے کہ آگے جو اولاد پیدا ہو وہ باپ ہی کی شمار ہو نصب ثابت ہو سکے اور اگر نصب ثابت نہ ہو سکا تو سیانت ماں نہ رہی ماں زیاد ہوا وہ بچہ زیاد ہوگا جس بچے کا نصب ہی ایک شخص سے ثابت نہیں ہے تو اس کا کون خیال رکھے گا بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں پھر دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے کے مالک بننے کی ولایت ہوتی ہے لِلْحَاجَتِ إِلَى الْبَقَائِ اپنی بقا کی حاجت کی ورہ سے فَلَهُ تَمَلُّقُ جَارِيَتِهِ لِلْحَاجَتِ إِلَى صِيانَةِ الْمَائِ تو باپ کو بیٹے کی باندھی کے مالک ہونے کی ولایت بھی ہوگی اپنے ماں کی حفاظت کی حاجت کی ورہ سے غَيْرَ أَنَّ الْحَاجَتَ إِلَى عِبْقَائِ نَسْلِهِ دُونَهَا إِلَى عِبْقَائِ نَسْلِهِ یہاں ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں اشکال یہ کہ اگر سیانتِ ماں کی حاجت بھی سیانتِ نفس کی حاجت کی طرح ہے سیانتِ ماں کی حاجت بھی سیانتِ نفس کی حاجت جیسے باپ کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے تو وہ بیٹے کے مالکہ مالک بن جاتا ہے اور وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اور باپ کو قیمت نہیں دینا پڑتی لیکن یہاں باندی کے معاملے میں باپ کو قیمت دینا پڑے گی تو کہتے ہیں اگر سیانتِ ماں کی حاجت سیانتِ نفس کی حاجت کی طرح ہے تو پھر باندی کے اندر آپ قیمت کیوں واجب کرتے ہیں سیانتِ نفس کے معاملے کے اندر تو آپ قیمت واجب نہیں کرتے کہ باپ جو کچھ بیٹے کے مال میں سے کھا لے پی لے استعمال کر لے اس پر کوئی قیمت نہیں لیکن باندی کے اندر آپ کہتے ہیں باپ پر قیمت واجب ہوگی تو اس کا بھی جواب دینے لگے ہیں کہ حاجت تو دونوں میں ہے لیکن جان بچانے کی حاجت زیادہ ہے لہذا وہاں پر مال واجب نہیں ہوگا جبکہ سیانتِ ماں کی حاجت وہ کم درجے کی ہے لہذا اس میں قیمت دینا پڑے گی سیانتِ نفس کی حاجت زیادہ ہے لہذا وہاں قیمت نہیں آئے گی اور سیانتِ ماں کی حاجت کم درجے کی ہے لہذا اس میں پھر قیمت دینا پڑے گی باندھی کی قیمت دے گا کہتے ہیں غیر ان الحاجت الہ ابقاء نسلی علاوہ اس کے کہ اپنی نسل کو باقی رکھنے کی جو حاجت ہے اپنی نسل کو باقی رکھنا کس طرح ہوگا کہ نسب ثابت ہو سکے بات سمجھ میں آگئے اس لیے کیونکہ اپنی نسل کو باقی رکھنے کی جو حاجت ہے دونہا حاز امیر حاجت کو راجے ہے دونہا الہ ابقاء نفسی غیر ان الحاجت الہ ابقاء نسلی دونہا الہ ابقاء نفسی بھئی دیکھئے دونہا کے اندر یہ حاز امیر یہ حاجت کو لوٹ رہی ہے تو اس حاز امیر کی جگہ حاجت کا لفظ لگا دیں پھر آپ کو عبارت بہترین سمجھ میں آئے گی غیر ان الحاجت الہ ابقاء نسلی علاوہ اس کے کہ وہ جو نسل کو باقی رکھنے کی حاجت ہے نسل کو باقی رکھنا کیسے ہوگا کہ نصب ثابت ہو سکے اور وہ کب نصب ثابت ہوگا جب باپ کو مالک قرار دیا جائے ورنہ تو ویسے نصب ثابت نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں غیر ان الحاجت الہ ابقاء نسلی علاوہ اس کے کہ اپنی نسل کو باقی رکھنے کی جو حاجت ہے دونہا الہ ابقاء نفسی یہ دونہا کی حاز امیر کی جگہ الحاجت کا لفظ رکھیں میں نے بتایا آپ کو دون الحاجت الہ ابقاء نفسی یہ حاجت اس حاجت سے کم ہے جو اپنے ذات کو باقی رکھنے کی ہے ایک حاجت ہے ابقاء نسلی کی ایک حاجت ہے اپنی نسل باقی رکھنے کی اور ایک حاجت ہے اپنی ذات باقی رکھنے کی کہ میں زندہ رہوں میں باقی رہوں تو ظاہر سی بات ہے اپنی ذات کو باقی رکھنے کی جو حاجت ہے وہ زیادہ ہے اور اپنی نسل کو باقی رکھنے کی حاجت اسے کم درجے کی ہے تو جو کم درجے کی ہے اس میں قیمت دینا پڑے گی اور جو اونچے درجے کی ہے اس میں قیمت نہیں آئے گی تو کہتے ہیں غیر ان الحاجت الہ ابقائی نسلی ہی علاوہ اس کے کہ اپنی نسل کو باقی رکھنے کی جو حاجت ہے دونہ الہ ابقائی نفسی ہی وہ اس حاجت سے کمد ہے جو اپنی ذات کو باقی رکھنے کی ہے فلہادا يتملک الجاریت بالقیمتی اسی لئے باپ جو ہے باندی کا مالک بن جائے گا قیمت کے ساتھ وَتَعَامَ بِغَيْرِ الْقِيمَتِ اور طعام کا یعنی کھانے پینے کا بِغَيْرِ الْقِيمَتِ بَغَيْرِ قِيمَتِ سُمَّ حَازَ الْمِلْكُ يَسْبُطُ قَبْلَ لِسْتِلَادِ شَرْطًا لَهُ بھئی وہی بات بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ باپ جب بیٹے کی باندی سے صحبت کرنے لگا تو وطی سے پہلے باپ کو اس کا مالک قرار دیا جائے گا وجہ یہ تاکہ باپ کے ماں کی حفاظت ہو سکے یعنی پیدا ہونے والے بچے کا نصب باپ سے ثابت ہو سکے اور جب اپنی باندی سے کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نصب ثابت ہو جاتا ہے آقا سے تو اس باندی کو بھی کس کی مملوکہ قرار دے دیں گے باپ کی مملوکہ جب باپ کی مملوکہ ہو گئے اس صحبت سے پہلے تو صحبت کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو وہ اپنی باندی سے پیدا ہوا لہذا وہ باندی اس کی امہ ولد بن جائے گی اور اگر صحبت کے وقت مملوکہ نہیں تو پھر وہ اس شخص کی امہ ولد بھی نہیں بن سکتی اور وہ نصب بھی ثابت نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں استیلاد کا معنی ہے امہ ولد بنانا استولد استولد استیلاد کا کیا معنی ہے امہ ولد بنانا کہتے ہیں سم محاز الملکو پھر یہ جو باپ کی ملکیت ہے اس باندی کے اندر یسبت قبل الاستیلادی یہ امہ ولد بنانے سے پہلے ثابت ہوگی شرطاً لہو اس کے لئے شرط ہو کر بھئے یاد رکھو کوئی باندی کسی کی امہ ولد تب ہی بن سکتی ہے کہ جب وہ اس کی مملوکہ ہو تو باندی کا اس کے لئے مملوکہ ہونا شرط ہے پھر ہی وہ امہ ولد ہو سکتی ہے اس شخص کی ایک شخص اگر ایک باندی کا مالک نہیں ہے تو یہ باندی اس کی امہ ولد بھی نہیں ہو سکتی توجہ ہے تو معلوم ہوا امہ ولد ہونے کے لئے ملکیت کا ہونا شرط ہے اور شرط مشروط پر مقدم ہوتی ہے جیسے وضو نماز کے لئے شرط ہے تو وضو نماز پر مقدم ہوتا ہے یہاں پر بھی استیلاد کے لئے یعنی امہ ولد بنانے کے لئے کیا شرط ہے کہ باندی اس کی مملوکہ ہو شرط مقدم ہوتی ہے اس لئے وضو نماز پر مقدم ہی ہم نے بھی باپ کو اس باندی کا مالک قرار دے دیا تو کہتے ہیں سُمَّهَادَ الْمِلْكُ يَسْبُطُ قَبْلَ الْاستِيلَادِ پھر یہ جو باپ کی ملکیت ہے یہ امہ ولد بنانے سے پہلے ثابت ہوگی شرطا لہو اس استیلاد کے لئے شرط ہو کر اِذِ الْمُسَحِّحُ حَقِيقَةُ الْمِلْكِ اَوْحَقُّهُ مُسَحِّحْ بَي سَحَّحَ يُسَحِّحُ تَسْحِحًا کا معنی ہے درست کرنا صحیح کرنا تو یہاں پر باپ اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کر رہا ہے اور اولاد کے پیدا ہونے کے بعد باپ اس بچے کا دعویٰ کرتا ہے تو فقہہ اس کو باپ کی امہ ولد قرار دیتے ہیں اور اس باندی کا امہ ولد ہونا تب ہی صحیح ہو سکتا ہے جب پہلے باپ کے لئے ملکیت ثابت کی جائے صحبت سے پہلے ہی باپ کے لئے ملکیت ثابت کی جائے تو یہ ملکیت ثابت کرنا باپ کے لئے پہلے سے ہی یہ مصحح ہے یعنی تصحی کرنے والا ہے اس عورت کے امہ ولد ہونے کی پہلے ملکیت ہوگی تو اس کا امہ ولد ہونا صحیح ہوگا اگر پہلے ملکیت نہیں تو پھر اس کا امہ ولد ہونا بھی صحیح نہیں بھئی تو یہ معنی ہے اِدِ الْمُصَحِحُ حَقِيقَةُ الْمِلْكِ اَوْحَقُّهُ اس لئے کیونکہ وہ چیز جو استیلاد کو صحیح کرنے والی ہے حقیقت الملکی وہ حقیقت ملک ہے اَوْحَقُّهُ يَحَقِ مِلْكَ ہے یہ جگہ سمجھ لیں بھئی حقیقت ملک کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص ایک باندی کا حقیقتن مالک ہے حقیقتن مالک ہے جب ایک شخص ایک باندی کا حقیقتن مالک ہے تو اسے صحبت بھی کر سکتا ہے جب صحبت کر سکتا ہے تو اسے اولاد پیدا ہوئی تو یہ بعد میں کہہ سکتا ہے یہ میری اولاد ہے تو یہ باندی اس کی امہ ولد ہو سکتی ہے تو حقیقت ملک کی صورت میں بھی امہ ولد بن سکتی ہے باندی اور حقِ ملک کی صورت میں بھی باندی امہ ولد بن سکتی ہے حقِ ملک کا معنی یہ ہے کہ بعض اعتبار سے مالک ہو پورے طور پر ایک چیز کا مالک نہیں لیکن بعض اعتبار سے کیا ہے مالک ہے تو یہ دیکھو یہ حقیقت ملک تو نہیں ہے یعنی حقیقتاً پورے کا تو مالک نہیں لیکن حق ملک تو ہے ملکیت کا حق تو ہے یعنی بعض اعتبار سے تو مالک ہے جیسے دیکھو مکاتبہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ مکاتبہ کے ساتھ آقا کے لیے صحبت جائز نہیں ہوتی وہ آزاد عورت کی طرح ہو گئی ہے وہ جائے گی جا کر پیسے کمائے گی اور لا کر آقا کے حوالے کرے گی اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گی تو مکاتبہ جو ہے وہ آزاد لوگوں کے مشابہ ہو گئی آقا کے لیے اس سے صحبت کرنا جائز نہیں لیکن پتہ نہیں یہ مکاتبہ پیسے پورے ادا کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی اگر اس نے خود ہی عاجزی کا اظہار کر دیا کہ نہیں مجھ سے اتنے پیسے نہیں ہو سکتے تو اس صورت میں بھی عقد کتابت ختم ہو جائے گا یا اگر یہ کوشش تو کر رہی ہے لیکن پیسے پورے نہیں لا رہی قسطیں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہی تو آقا قاضی کے پاس جا کر اس عقد کتابت کو ختم کروا سکتا ہے تو یہ باندی پھر عام باندیوں کی طرح بن جائے گی اور آقا کے لیے پھر اس سے صحبت جائز ہو جائے گی تو معلوم ہوا مکاتبہ آزاد عورتوں جیسی ہو گئی ہے آقا اس سے صحبت نہیں کر سکتا لیکن اس میں آقا کا حق ملک تو ہے بعض اعتبار سے ابھی بھی اس آقا اس کا مالک ہے کہ یہ اگر عاجز آ گئی یا عقد کتابت کو فسخ کرنا پڑا تو یہ پھر پہلے جیسے باندی بن جائے گی تو اس کے اندر آقا کی ملک حقیقتاً تو نہیں ہے لیکن حق ملک تو ہے بعض اعتبار سے تو ملک ہے تو اس مکاتبہ کے ساتھ اگر آقا صحبت کر لیتا ہے جائز تو نہیں تھا لیکن اس نے صحبت کر لی اور پھر اسے ایک بچہ پیدا ہوا اور پھر آقا نے کہہ دیئے یہ میرا بچہ ہے یاد رکھو یہ مکاتبہ اس کی امی ولد بن جائے گی کیونکہ اس تیلاد کے لیے امی ولد ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ ایک شخص باندی کا یا تو حقیقتاً مالک ہو یا اس باندی میں اس کا حق ملکیت ہو یا باندی کا حقیقتاً مالک ہو یا اس باندی میں اس کا حق ملک ہو اور مکاتبہ کے اندر اگرچہ حقیقت ملک تو نہیں ہے لیکن حق ملک تو ہے اور حق ملک کا کیا معنی؟ بعض اعتبار سے مالک ہو بات سمجھ میں آ گئی پھر دیکھئے کہتے ہیں اور پھر یہ ملکیت باپ کے لیے ثابت ہو جائے گی امی ولد ہونے سے پہلے شرطاً لہو اس کے لیے شرط ہو کر یعنی امی ولد ہونے کے لیے شرط ہے پہلے سے کیا ہونا چاہیے مالک ہو یا حق ملک ہو تو یہاں پر بھی ملکیت ثابت ہو جائے گی شرطاً لہو اس استیلات کے لیے شرط ہو کر اس لیے کیونکہ استیلات کو صحیح کرنے والی چیز جو ہے وہ حقیقت ملک ہے یا حق ملک ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے باپ کے لیے اس بیٹے کی باندی میں میں نے بتایا بیٹے کا مال الگ ہوتا ہے باپ کا مال الگ تو بیٹے کا جو مال ہے بیٹے کی جو باندی ہے نہ وہ باپ کی حقیقتاً مملک ہے نہ باپ کا اس میں حق ملک ہے بعض اعتبار سے بھی باپ اس کا مالک نہیں ہے توجہ ہے تو بیٹے کی باندی میں نہ حقیقت ملک ہے اور نہ حق ملک ہے تو پھر استیلات تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک پہلے سے آپ اس کو صحبت سے پہلے مملکہ نہ قرار دے دیں تو کہتے ہیں کیونکہ استیلات کو سہی کرنے والی چیز جو ہے وہ حقیقت ملک ہے اور ان میں سے ہر ایک وہ غیر ثابت ہے باپ کے لئے فیہا اس باندی میں یعنی باپ کو نہ تو حقیقت ملک اس باندی میں حاصل ہے اور نہ نہ حق ملک ہے یاد رکھئے یہاں پر بھی حتی نصب نہیں دے گا حتی کے بعد یہاں انمقدر نہیں ہوگا تو یہ جوزو پر رفع پڑیں گے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حتی کے نصب دینے کے لئے یعنی حتی کے بعد ان کے مقدر ہونے کے لئے دو شرطیں ہیں ایک شرط یہ ہے کہ حتی کا ما بعد وہ مستقبل ہونا چاہیے حتی کے ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حتی سببیت یا غایہ کا فائدہ دے رہا ہو حتی سببیت کا فائدہ دے رہا ہو یعنی حتی کا ما قبل وہ سبب ہو اور حتی کا ما بعد اس کا مسبب ہو یا حتی غایہ کا فائدہ دے رہا ہو یعنی حتی کا ما بعد جو ہے وہ غایہ بن رہا ہو حتی کے ما قبل کے لئے تو پھر ہی حتی کے بعد انمقدر ہوتا ہے تو یہاں یہ شرطیں پوری نہیں ہیں بھئی یہاں حتی کا ما بعد ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل ہی نہیں ہے تو یہاں حتی نصب نہیں دے گا تو کہتے ہیں حتی اجوزو لہو تزوجو بہا یہاں تک کے باپ کے لئے اسے نکاح بھی جائز ہے یاد رکھو مل کے نکاح اور مل کے رقبی جمع نہیں ہو سکتے مل کے نکاح اور مل کے رقبی جمع نہیں ہو سکتے ایک شخص جو ہے وہ اپنی مملوکہ باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے نہیں اس کی کوئی صورت نہیں ہے یہاں پہلے پڑ چکے ہیں اس لئے کیونکہ باندی اس کی مملوکہ ہے اور جب یہ شخص اس سے نکاح کر لے گا تو پھر باندی مالکن بن جائے گی باندی کے کئی حقوق آ جائیں گے خابند کے اوپر بھئی کئی حقوق کی مالک بن جائے گی تو ایک ہی عورت مملوکہ بھی ہو اور مالکن بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا مملوک الگ ہوتا ہے مالک الگ ہوتا ہے تو مل کے نکاح اور مل کے رقبی جمع نہیں ہو سکتے یا یوں کو مل کے رقبی ہے اعلیٰ اس میں انسان پوری ذات کا مالک ہوتا ہے اور مل کے نکاح جو ہے وہ ہے ادنہ کیونکہ اس میں صرف انسان منافع کا مالک ہوتا ہے تو مل کے رقبی کیا ہوئی اعلیٰ اور مل کے نکاح کیا ہوئی ادنہ لہذا اعلیٰ مل کے ہوتے ہوئے ادنہ ملک نہیں آسکتی مل کے رقبی کے ہوتے ہوئے مل کے نکاح نہیں آسکتی تو وہ عورت وہ باندی جس کا آقا حقیقتا مالک ہو یا اس میں حق ملک ہو اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں لہذا آقا اپنی باندی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں حقیقت ملک ہے اور نیز آقا اپنی مکاتبہ کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں حق ملک ہے لیکن بیٹے کی باندی کے ساتھ تو باپ کا نکاح جائز ہے معلوم ہوا نہ وہاں حقیقت ملک ہے اور نہ حق ملک ہے اگر وہاں حقیقت ملک ہوتی یا حق ملک ہوتا تو پھر وہاں نکاح جائز نہ ہوتا تو کہتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ لِلْأَبِ فِيهَا اور ان دونوں میں سے ہر ایک وہ ثابت نہیں ہے باپ کے لئے فیہا اس باندی میں حَتَّى يَجُوزُ لَهُتَّزَوُجُ بِهَا یہاں تک کہ باپ کے لئے جائز ہے اس باندی کے ساتھ نکاح کرنا فَلَا بُدَّ مِن تَقْدِيمِهِ لہذا ضروری ہے ملکیت کو مقدم کرنا بھئی کوئی امِ ولد کب بنتی ہے جب اس میں حقیقت ملک ہو یا حق ملک ہو اور بیٹے کی باندی میں نہ تو حقیقت ملک ہے اور نہ حق ملک ہے لہذا یہ امِ ولد ہو ہی نہیں سکتی باپ کے لئے جب تک آپ صحبت سے پہلے ملکیت کو نہ ماننے یہ معنی ہے فَلَا بُدَّ مِن تَقْدِيمِهِ لہذا اس باپ کی ملکیت کو مقدم کرنا ضروری ہے وطی پر فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْوَطْعَ يُلَاقِ مِلْكَهُ تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس وطی نے ملاقات کی ہے اپنی ملکیت سے وطی سے پہلے ہی باپ اس کا مالک بن گیا تو باپ اپنی ملکیت کے اندر وطی کر رہا ہے یہ وہ فعل حرام نہیں کر رہا زنا نہیں کر رہا اپنی باندی سے صحبت کر رہا ہے فَلَا يَلْزَمُهُ الْعُقُرُ لہذا باپ پر مہر بھی لازم نہیں ہوگا عُقر یہ بھی مہر کو کہتے ہیں عُقر کسے کہتے ہیں مہر کو کہتے ہیں تو باپ اپنی باندی سے نکاح کر رہا ہے جب اپنی باندی سے نکاح کر رہا ہے تو اپنی باندی میں تو مہر نہیں آتا بھئی تو یہ معنی ہے فَلَا يَلْزَمُهُ الْعُقُرُ لہذا باپ پر مہر لازم نہیں ہوگا بھئی یہ مہر کو عُقر کہتے ہیں یہ اس وقت جب وہاں نکاح نہ ہوا ہو وطی بھی شبہ کر لی جائے شبہ کی وجہ سے کوئی کسی سے وطی کر لیتا ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو جو مہر آتا ہے اس کو عقر کہتے ہیں کیونکہ مہر تو نکاح میں آئے گا چاہے نکاح صحیح ہو چاہے نکاح فاسد وہاں مہر کا لفظ بولتے ہیں مہر بولتے ہیں یا صداق کا لفظ بولتے ہیں لیکن اگر وطی بھی شبہ کر لی مثلا ایک شخص کا نکاح ہوا اور وہ بیوی کے پاس آیا عورتوں نے یوں کیا اس کی بیوی کی جگہ ایک کسی اور عورت کو بٹھا دیا کہ دیکھیں یہ اپنی بیوی کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا لیکن یہ شخص آیا اس نے آتے ہی اس کے ساتھ صحبت کر لی تو اب یاد رکھو یہ وطی بھی شبہ ہے اور یہاں پر اس عورت کا مہریں مثل اب اس آدمی کو دینا پڑے گا لیکن اس کو مہر نہیں کہیں گے کیونکہ یہاں ان دونوں میں تو کوئی نکاح ہی نہیں نکاح ہو تو مہر کہتے ہیں تو یہ جو شبہ کی وجہ سے جو وطی کر لی جائے اس میں جو مال آتا ہے اس کو عقر کہتے ہیں اور تو یہ آزاد عورت میں اس کا مہریں مثل ہوتا ہے اور باندی کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ اگر باکیرہ باندی ہو تو وہاں پر اس کا عشر دینا پڑتا ہے باندی کی قیمت کا مثلا باندی دو لاکھ کی ہے تو اس کا عشر بیس ہزار بنتا ہے تو یہ بیس ہزار دینا پڑے گا اس کی قیمت کا دسمہ حصہ اور اگر باندی سیبہ ہے اور اس کے ساتھ وطی بھی شبہ کر لی تو پھر اس صورت کے اندر نصف عشر دینا پڑتا ہے یعنی بیسمہ حصہ یعنی اگر باندی دو لاکھ کی ہے تو پھر دس ہزار بطور مہر کے دینے پڑیں گے اور اس کو عقر کہیں گے مہر بھی کہہ دیتے ہیں لیکن ویسے یہ عقر کہلاتا ہے تو یہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ باکیرہ باندی میں عشر اور سیبہ میں نصف عشر لیکن محشی حضرات فرماتے ہیں کہ مختار یہ ہے پسندیدہ یہ ہے کہ اس باندی میں غور کیا جائے گا کہ اس جیسی باندی کا نکاح اس کا آقا عموماً کتنے میں کرواتے ہیں اس جیسی حسن و جمال والی باندی ہو تو اس کا نکاح آقا کتنے مہر میں کرواتا ہے تو وہ عقر کے طور پر آئے گا اگر باندی کے ساتھ شبے میں وطی کر لی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فتبینا ان الوطع یلاقی ملکہو تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وطین نے اپنی ملکیت سے ملاقات کی ہے فلا يلزموه العقر لہذا اس باب پر عقر یعنی مہر لازم نہیں ہوگا وقال زفر و شافعی رحمہم اللہ تعالی یجب المہر امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہر واجب ہوگا لئنہما یثبتان الملک حکماً للاستیلادی لئنہما یثبتان الملک اس لئے کیونکہ یہ دونوں ملکیت کو ثابت کرتے ہیں حکماً للستیلادی استیلاد کے لئے بطور حکم کے استیلاد کے لئے بطور حکم بھئے دیکھو ملکیت وہ بھی ثابت کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ اور امام زفر رحمہ اللہ اور ملکیت ہم بھی ثابت کرتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک یہ ملکیت استیلاد کے لئے شرط ہے لہذا اس کا وطی پر مقدم ہونا ضروری ہے کیونکہ شرط شہ شہ پر مقدم ہوتی ہے جبکہ وہ ملکیت کو استیلاد کا حکم قرار دیتے ہیں کہ ملکیت استیلاد کا حکم ہے یعنی استیلاد سے ملکیت آئے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں حکم شہ شہ کے بعد آتا ہے حکم شہ ایک مرد اور عورت آپ اس میں نکاح کریں گے تو نکاح کے بعد یہ میہ بیوی بنیں گے نکاح کا حکم یہ ہے کہ یہ دونوں اب آپس میں کیا بن گئے میہ بیوی تو حکم شہ اس شہ کے بعد آتا ہے تو عقد کے بعد یہ آپس میں میہ بیوی بنیں گے عقد سے پہلے نہیں اسی طرح بائے اور مشتری بیع کرتے ہیں تو بیع کرتے ہی مشتری مبیع کا مالک بن گیا تو یہ بیع کا حکم ہے تو یہ مشتری مالک کا بنے گا بیع کے بعد کیونکہ حکم شہ شہ کے بعد ہوتا ہے بیع سے پہلے وہ مالک نہیں یا اسی طرح ہے جیسے ہر فائل مرفوع ہوتا ہے تو فائل کوئی لفظ پہلے فائل بنے تو صحیح پھر وہ مرفوع ہوگا تو فائل بننا پہلے ہوگا اور رفع اس کے بعد ہوگا کیونکہ یہ فائل کا حکم ہے بھئی تو حکم شہ شہ کے بعد ہوا کرتی ہے تو ہمارے نزدیک استیلاد کے لیے ملکیت شرط ہے اور شرط شہ شہ پر مقدم ہوتی ہے لہذا اس ملکیت کا استیلاد پر مقدم ہونا ضروری ہے یعنی اس وطی اور اس صحبت پر مقدم ہونا ضروری اور ان کے نزدیک یہ جو ملکیت ہے یہ استیلاد کا حکم ہے اور حکم شہ شہ کے بعد ہوتا ہے لہذا یہ اس کے بعد جو ہے وہ ملکیت کو ثابت کرتے ہیں جب اس کے بعد ثابت ہو رہی ہے ملکیت تو معلوم ہوا پھر اس صورت میں باپ باپ نے جو صحبت کی ہے وہ اپنے ملک میں کیا غیر ملک میں ان کے نزدیک غیر ملک میں وطی کی ہے اور غیر ملک میں یہ تو بیٹے کے منافع تھے جو باپ نے وصول کر لیے لہذا باپ کو مہر دینا پڑے گا بھئی باپ کو مہر بھی پورا دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقَالَ زُفَرُ وَشَافِعِيُّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اور امام زفر اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں يَجِبُ الْمَحْرُوْكِ مَحَرْ وَاجِبُ ہوگا لِعَنَّهُمَا يُسْبِطَانِ الْمِلْكَ حُکْمًا لِلِسْتِيلَادِ اس لیے کیونکہ یہ دونوں ملکیت کو ثابت کرتے ہیں استیلاد کے لیے بطور حکم کے کما فیل جاریت المشترکتی جیسے کہ مشترکہ باندی میں جیسے مشترکہ باندی میں مثلا دیکھو بھئی ایک باپ اور بیٹے نے مل کر ایک باندی خرید لی کچھ پیسے باپ نے ملائے کچھ پیسے بیٹے نے ملائے آپ دیکھو یہ مشترکہ باندی ہے اور آپ جانتے ہیں مشترکہ باندی کے ساتھ کسی ایک مالک کے لیے بھی صحبت جائز نہیں بات سمجھ میں آگئی تو نہ باپ کے لیے اسے صحبت جائز ہے اور نہ بیٹے کے لیے صحبت جائز ہے لیکن باپ کا حق ملک اس میں ہے اسی طرح بیٹے کا بھی اس میں حق ملک ہے اب یاد رکھو عند الاحناف اگر اس باپ نے اس باندی سے صحبت کر لی تو پھر اس صورت میں باپ کو نصف مہر دینا پڑے گا اور نصف بھی ثابت ہو جائے گا باپ اگر بعد میں دعویٰ کرتا ہے یہ میری اولاد ہے تو نصف بھی ثابت ہو جائے گا تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں دیکھا جب باپ نصف کا مالک تھا تو وہاں آپ بھی مانتے تھے نصف اوقر آئے گا کیا آئے گا نصف بھئی دیکھو نا اس صورت میں میں نے بتایا نصف اوقر آئے گا کیونکہ باندی باپ اور بیٹے دونوں کی ہے تو نصف کا تو باپ کا حق ہے ہی نصف باپ کا حق نہیں ہے لہذا وہاں نصف اوقر آئے گا تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب نصف باندی میں بیٹے کی ملکیت ہو تو باپ پر نصف اوقر آتا ہے تو جب پوری باندی کے اندر ہی بیٹے کی ملکیت ہوگی تو باپ پر پورا اوقر آئے گا توجہ ہے جب مشترکہ باندی کے اندر نصف ملکیت بیٹے کی ہے تو وہاں پر باپ پر نصف اوقر آتا ہے تو جب پوری باندی کے اندر ہی بیٹے کی ملکیت ہو تو اس صورت میں باپ پر پورا عقر آئے گا تو امام شافی رحمہ اللہ یہاں عقر بھی واجب کرتے ہیں اور پھر باپ مالک بھی بن جائے گا تو باپ پر اس کی قیمت بھی آئے گی جبکہ ہمارے نزدیک صرف قیمت آئے گی کیونکہ ملکیت صحبت سے پہلے ثابت ہو گئی تو جب صحبت کی اس وقت اپنی باندی سے صحبت کی ہے لہذا عقر نہیں دینا پڑے گا البتہ قیمت دینا پڑے گی بھئی تو امام شافی رحمہ اللہ اس کو مشترکہ باندی پر قیاس کرتے ہیں مشترکہ باندی میں جب نصف عقر آتا ہے تو اس بیٹے کی مملوکہ باندی میں پورا عقر دینا پڑے گا تو ہم جواب دیتے ہیں کہ اس مشترکہ باندی میں باپ کے لیے پہلے سے ہی ملکیت ثابت ہے مشترکہ باندی میں پہلے سے ہی باپ کی ملکیت ثابت ہے کیونکہ نصف باندی کا مالک تو باپ ہے اور اس تیلات کے لیے بھی کیا ضروری تھا کہ یا ملکیت ہو یا حق ملکیت ہو توجہ ہے ملکیت ہو یا حق ملکیت ہو تو جب مشترکہ باندی کے اندر باپ کے لیے نصف ملکیت پہلے سے ہی ثابت ہے تو یہ امہ ولد بنانے کے لیے کافی ہے اس کی وجہ سے اس باندی سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کا نصف باپ سے ثابت ہو سکتا ہے تو باپ کا اس کو امہ ولد بنانا صحیح ہوگا بھئی دیکھو باندی مشترکہ ہے اس باندی کے ساتھ نہ بیٹے کے لیے صحبت جائز نہ باپ کے لیے صحبت جائز ہے لیکن اگر باپ اس کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے تو پھر اس صورت میں اس صحبت کے ناجائز ہونے کے باوجود پھر بھی یہ باندی باپ کی امہ ولد بن سکتی ہے کیونکہ باپ کی ملکیت تو اس کے اندر موجود ہے جب ملکیت موجود ہے تو اب آگے بچے کا نصف بھی ثابت ہو سکتا ہے جب باپ دعویٰ کر دے گا تو جب ملکیت پہلے سے موجود ہے باپ کی اس باندی کے اندر تو اب علیدہ سے کوئی ملکیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں وہ باندی جو بیٹے کی مملوکہ تھی اس میں تو وہاں باپ کے لیے نہ حقیقت ملکیت تھی اور نہ حق ملکیت تھا لہذا اس لیے وہاں مجبوراً ہمیں ملکیت کو پہلے ثابت کرنا پڑا ورنہ اس کے بغیر تو باپ اس کو امی ولد بنا ہی نہیں سکتا اس کے بغیر تو اس کا استیلاد ہی نہیں ہو سکتا تو وہاں پر مجبوراً ہمیں ملکیت کو پہلے ثابت کرنا پڑا اور جب ملکیت پہلے ثابت ہو گئی تو باپ نے جو صحبت کی وہ اپنی باندی سے صحبت کی جب اپنی باندی سے صحبت کی تو وہاں پر باپ پر عقر نہیں آئے گا کیونکہ وہ بیٹے کی باندی سے صحبت نہیں کر رہا بلکہ اپنی باندی سے صحبت کر رہا ہے تو آپ اس باندی کو اس مشترکہ باندی پر قیاس نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ اس مشترکہ باندی کے اندر تو باپ کی ملکیت پہلے سے موجود ہے تو جب ملکیت پہلے سے موجود ہے تو باپ اس کو امی ولد بنا سکتا ہے کوئی الگ ملکیت پہلے ثابت کرنے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ باپ کی ملکیت اس کے اندر موجود ہے اور وہ ملکیت کافی ہے امی ولد بنانے کے لئے تو وہاں ہم نے ملکیت کو مقدم کیوں کیا تھا کہ اس کے بغیر استیلاد صحیح نہیں تھا یعنی امہ ولد بنانا صحیح نہیں تھا اور یہاں پر ملکیت موجود ہے تو استیلاد صحیح ہے لہذا الگ کوئی اور ملکیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں اور پھر ملکیت تو نصف کے اندر ہے لہذا باپ کو نصف عقر دینا پڑے گا یہاں پر جبکہ وہاں پر وہاں پر پہلے سے جب ملکیت کو ثابت مانا تو پوری باندی کا باپ مالک بن گیا تو وہاں باپ پر کوئی عقر نہیں آئے گا وہ اپنی باندی کے ساتھ صحبت کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہذا آپ اس بیٹے کی مملکہ باندی کو مشترکہ باندی پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ اس بیٹے کی مملکہ باندی میں ملکیت کو مقدم ہم مانتے ہیں جبکہ اس مشترکہ کے اندر کوئی ملکیت مقدم ماننے کی ضرورت نہیں وہاں پہلے سے ہی ملکیت موجود ہے اور وہ کافی ہے امی ولد بنانے کیلئے بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے جیسے کہ مشترکہ باندی میں اور کسی چیز کا حکم اس کے پیچھے آتا ہے آقابععقبو کا معنی ہے پیچھے آنا بعد میں آنا تو عبام شافر حملہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا حکم اس چیز کے بعد آتا ہے ملکیت بھی استیلات کا حکم ہے تو استیلات کے بعد آئے گا پہلے نہیں والمسعلت معروفتن اور یہ مسئلہ معروف ہے مشہور ہے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ مشہور ہے بھئی یعنی جامع صغیر کی شروحات وغیرہ میں علماء یہ مسئلہ ذکر فرماتے ہیں علماء میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ ہمارے نزدیک ملکیت جو ہے وہ استیلات کے لئے شرط ہو کر پہلے ثابت ہوگی اور ان کے نزدیک ملکیت جو ہے استیلات کے لئے حکم ہو کر بعد میں ثابت ہوگی بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں والمسعلت معروفتن اور یہ مسئلہ معروف ہے آگے دیکھئے بھئی قَالَ وَلَوْ كَانَ الْإِبْنُ زَوَّجَهَا أَبَاهُ فَوَلَدَتْ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَحْرُو وَلَدُهَا حُرٌ بھئی دوسری سورت مسئلہ بیٹے نے اپنی باندی کا نکاح کروا دیا اپنے باپ سے تو عِندَ الْأَحْنَافِ نِکَحْ جائز ہے اس لیے کیونکہ بیٹے کا جو مال ہے وہ الگ ہے نہ تو اس میں باپ کے لیے حقیقتیں ملک ہے اور نہ حقیں ملک ہے تو اس کے ساتھ باپ کا نکاح جائز ہے اور جب باپ کا نکاح جائز ہے تو باپ صحبت کر لیتا ہے اور اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس صورت میں یہ اولاد اس کا نصب ثابت ہوگا نہیں اس صورت میں باپ پر باندی کی قیمت نہیں آئے گی کیونکہ باندی تو ابھی بھی بیٹے ہی کی مملکہ ہے تو باپ نے صرف اس سے نکاح کیا ہے بھئی ہاں باپ کو مہر دینا پڑے گا کیونکہ خوابن کے ذمہ مہر ہوتا ہے جو وہ باندی کے آقا کو ادا کرتا ہے اور نیز یہ جو بچہ ہے یہ آزاد ہوگا یہ بچہ کیا ہوگا آزاد وجہ یہ کہ یہ باندی بیٹے کی مملکہ ہے اور یہ جو بچہ ہے یہ اس کا مالک کا بھائی ہے بھئی اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے قریبی مہرم رشتہ دار کا مالک بن جائے وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے قریبی رشتہ دار بھی ہو اور مہرم بھی ہو توجہ ہے مہرم کیا مانا یعنی دونوں طرف سے نکاح جائز نہ بنتا ہو جیسے یہاں یہ دونوں بھائی ہیں تو ان میں سے ذرا ایک کو عورت فرض کر لیں تو ان کا اپس میں کیا رشتہ ہوا بہن بھائی تو بہن بھائی کے درمیان تو نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے یہ مہرم ہے بھائی پھر یوں کریں اب دوسرے کو عورت فرض کریں پہلے کو اسی طرح مرد رہنے دیں تو اب بھی بہن بھائی والا رشتہ بنتا ہے تو دیکھا دونوں طرف سے حرمت آ رہی ہے تو مہرم بھی ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے اور قریبی رشتہ دار بھی ہیں بھائی ہیں بھائی ایک دوسرے کے تو اس صورت میں جہا حدیث میں آتا ہے من ملک ازا رحمی محرمی منہو جو اپنے قریبی رحم احرم رشتہ دار کا مالک بنا عطق علیہ وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے آزاد کرنا نہیں پڑتا جس لمحے میں مالک بنتا ہے اگلے لمحے میں وہ خود بخود آزاد ہو جاتا ہے کسی کا بھائی مثلا غلام ہے یہ اپنے بھائی کو خریدتا ہے کہ میں اس کو خرید کر آزاد کروں یاد رکھو خریدتے ہی اس کا بھائی آزاد ہو جائے گا اس کو آزاد کرنا نہیں پڑے گا بھائی توجہ ہے تو یہاں پر بھی یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ اپنے آقا کا بھائی ہے لہذا یہ اس کا قریبی محرم رشتہ دار ہوا تو یہ فوراں ہی آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں اور اگر بیٹے نے نکاح کروا دیا اپنی اس باندی کا اپنے باپ سے فولدت تو پھر اس باندی نے بچے کو جنم دیا لم توسر امہ ولد اللہو تو پھر یہ باپ کی امہ ولد نہیں بنے گی یہ باپ کی امہ ولد نہیں بنے گی کیونکہ باپ نے اسے نکاح کیا ہے بھائی وَلَا قِيمَتَ عَلَيْهِ اور نیز باپ پر اس کی قیمت بھی واجب نہیں ہوگی کیونکہ باندی تو ابھی بھی بیٹے کی ہے بھائی وَعَلَيْهِ الْمَحْرُ اور باپ پر مہر واجب ہوگا کیونکہ اس نے نکاح کیا ہے نکاح میں مہر دینا پڑتا ہے وَوَلَتُوهَا حُرٌ اور اس باندی کا بچہ جو ہے وہ آزاد ہے لِأَنَّهُ صَحَتْ تَزَوُ جُعِنْ دَنَا اس لیے کیونکہ یہ نکاح ہمارے نزدیک صحیح ہے خلافاً لِشَافِعِی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باپ کا بیٹے کے مال میں حق ملک ہے باپ کا بیٹے کے مال میں حق ملک ہے یعنی بعض اعتبار سے باپ مالک ہے ان کا اس لیے کیونکہ حضور نے کیا فرمایا انتا و مالک لی ابی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں تو معلوم ہوا باپ بھی بیٹے کے مال کا مالک ہے بعض اعتبار سے تو یعنی باپ کا حق ملک ہے باپ کا حق ملک ہے اور آپ ذابطہ پڑھ چکے ہیں کہ جہاں حقیقت ملک ہو یا حق ملک ہو وہاں نکاح جائز نہیں کیونکہ جب ملکیت حاصل ہے تو پھر وہاں ملک نکاح نہیں آسکتی بھئی تو لہذا امام شافی رحم اللہ کے نزدیک باپ کے لیے بیٹے کے مال میں حق ملک ہے جبکہ ہمارے نزدیک باپ کے لیے بیٹے کے مال میں حق ملک نہیں ہے حق تملک ہے ضرورت اور حاجت کے موقع پر وہ مالک بن سکتا ہے اس وقت مالک نہیں لیکن وہ فرماتے ہیں باپ کے بیٹے کے مال میں حق ملک ہے بعض اعتبار سے باپ مالک ہے بھئی اور جب بعض اعتبار سے باپ مالک ہے بیٹے کے مال کا تو پھر بیٹے کی باندی کا باپ سے نکاح جائز ہی نہیں توجہ ہے کیونکہ نکاح اسی سے ہو سکتا ہے جہاں نہ حقیقتن ملک ہو اور جہاں نہ حق ملک ہو بھئی تو چنانچہ اسی لئے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ باپ کا بیٹے کے مال میں حق ملک ہے لہذا اگر باپ بیٹے کی باندی سے صحبت کرتا ہے اور باپ کو یہ پتہ ہے کہ میرے لئے یہ باندی حرام ہے میرے لئے اس کے ساتھ صحبت جائز نہیں اس کے باوجود جانتے بوچتے ہوئے بھی اگر باپ اس بیٹے کی باندی سے صحبت کرتا ہے تو اس پر حد زنا جاری نہیں کی جا سکتی معلوم ہوا باپ کا حق ملک ہے جب ہی جانتے بوچتے ہوئے بھی کہ یہ میرے لئے حرام ہے پھر بھی باپ صحبت کر لے تو بھی اس پر حد زنا جاری نہیں ہوتی معلوم ہوا باپ کا حق ملک ہے ورنہ تو حد زنا جاری ہونی چاہیے تھی جب باپ کو مسئلے کا بھی پتہ ہے کہ میرے لئے بیٹے کی باندی حلال نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ سَحَتَّذَوُ جُعِن دَنَا ہمارے نزدیک یہ نکاح صحیح ہے باپ اپنے بیٹے کی باندی سے نکاح کر سکتا ہے خلافا لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافع رحمہ اللہ کے لِخُلُو وِهَا عَنْ مِلْكِ الْأَبِي اس لیے کیونکہ یہ باندی یہ ہماری دلیل چل رہی ہے درمیان میں صرف اتنا بتایا خلافا لشافع رحمہ اللہ بخلاف امام شافع رحمہ اللہ کے یعنی ان کے نزدیک یہ نکاح جائز نہیں باقی ہماری دلیل چل رہی ہے تو ہمارے نزدیک نکاح صحیح ہے لِخُلُو وِهَا عَنْ مِلْكِ الْأَبِي اس لیے کیونکہ یہ باندی خالی ہے باپ کی ملکیت سے اللہ یورا ہے آپ کی کتابوں میں تو یہاں یاد رکھو یہ عام طور پر اللہ ترہ استعمال ہوتا ہے اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں یعنی کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے یہ دلیل دیتے ہوئے اس طرح دلیل کو ذکر کیا جاتا ہے تو عموماً کیا استعمال ہوتا ہے اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں یعنی کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں اور یہاں غائب کا سیغہ ہے تو اس کو مجہول پڑھ لیں گے اللہ یورا یعنی کیا یہ بات معلوم نہیں ہے کہ بیٹا اس کا مالک ہے ہر اعتبار سے تو کہتے ہیں اللہ یورا کیا یہ بات معلوم نہیں ہے کہ بیٹا جو ہے وہ اس باندی کا مالک ہے ہر اعتبار سے بیٹا باندی کا مالک ہے ہر اعتبار سے تو یہ بات محال ہے کہ باپ بعض اعتبار سے مالک ہو کیونکہ اگر باپ بعض اعتبار سے مالک ہے معلوم ہے اس اعتبار سے پھر بیٹا مالک نہیں ہوگا توجہ ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مثلا دیکھو یہ باندی ہے اگر آپ کہتے ہیں بیٹا ہر اعتبار سے اس کا مالک ہے تو معلوم ہے باپ کسی بھی اعتبار سے اس کا مالک نہیں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ باپ بعض اعتبار سے باندی کا مالک ہے تو معلوم ہوا بیٹا اس اعتبار سے تو باندی کا مالک نہیں تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے بیٹا ہر اعتبار سے باندی کا مالک ہے کیونکہ ہر اعتبار سے تو وہ مالک ہے ہی نہیں بعض اعتبار سے تو باپ مالک ہے لیکن بیٹا ہر اعتبار سے باندی کا مالک ہے جب ہر اعتبار سے بیٹا باندی کا مالک ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ بعض اعتبار سے باندی کا مالک ہو تو کہتے ہیں اللہ یورا کیا یہ بات معلوم نہیں ہے کہ بیٹا جو ہے وہ اس باندی کا مالک ہے ہر اعتبار سے یہ یاد رکھو عربی میں لفظ ہے محال بھئی محال اور اردو میں البتہ یہ محال رائج ہے بھئی میم کے فتحہ کے ساتھ رائج ہو گیا ہے تو اردو میں یہ اگرچہ غلط رائج ہے لیکن بلاغت کا ذابطہ ہے الغلط الرائج افسح من الفصیح الغیر الرائج وہ غلط جو رائج ہو جائے وہ زیادہ فصیح ہوتا ہے اس فصیح کے مقابلے میں جو رائج نہ ہو بھئی برحال اردو میں آ کر یہ لفظ بدل گیا ہے اب اسی طرح استعمال کریں گے تو کہتے ہیں فَمِنَ الْمُحَالِ اَنْ يَمْ لِكَهَ الْأَبُ مِنْ وَجْحٍ لہذا یہ بات محال ہے کہ باپ اس کا مالک ہو جائے بعض اعتبار سے جب بیٹا ہر اعتبار سے مالک ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ بعض اعتبار سے مالک ہو ورنہ تو پھر آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ بیٹا ہر اعتبار سے مالک ہے تو جب آپ یہ مانتے ہیں کہ بیٹا ہر اعتبار سے مالک ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا آپ کسی بھی اعتبار سے مالک نہیں ہے بھئی تو یہ بات محال ہے کہ باپ اس باندی کا مالک ہو بعض اعتبار سے نیز ادھر دیکھئے بیٹا باندی میں ایسے تصرفات کا مالک ہے کہ ان تصرفات کے ساتھ باپ کی ملکیت باقی رہ ہی نہیں سکتی بیٹا باندی میں ایسے تصرفات کر سکتا ہے کہ ان تصرفات کی وجہ سے باپ کی ملکیت باقی رہ ہی نہیں سکتی مثلا بیٹا یہ باندی کسی اور کو بیش دیتا ہے جب بیٹا کسی اور کو باندی بیش سکتا ہے تو اس کے اندر تو دیکھو وہ دوسرا ابھی مالک بن گیا اگر بعض اعتبار سے باپ مالک ہوتا تو بیٹا خود اس باندی کو بیش ہی نہیں سکتا تھا تو یہ ایسا تصرف ہے جس کے ساتھ باپ کی ملکیت باقی نہیں رہ سکتی بیٹے کو شریعت نے باندی بیچنے کی اجازت دی ہے یہ بیٹا یہ باندی کسی کو ہیبا اور تحفہ کے طور پر بھی دے سکتا ہے یہ ایسے تصرفات ہیں کہ ان کے ساتھ باپ کی ملکیت باقی رہ ہی نہیں سکتی نئی بات سمجھ میں آ رہی بھئی دیکھو نا میں نے اور آپ نے مل کر ایک چیز خریدی ہے تو آپ اکیلے اس چیز کو نہیں بیچ سکتے کیونکہ اس میں میری بھی ملکیت ہے تو یہاں پر بھی بیٹا باندی کو اکیلہ بیچ بھی سکتا ہے ہبا بھی کر سکتا ہے اگر اس میں باپ کا بھی حق ملک ہوتا تو بیٹا ایسا نہیں کر سکتا تھا لیکن بیٹے کو یہ تصرف شریعت نے دیا ہے وہ یہ کر سکتا ہے یہ تصرف بتلا رہا ہے کہ باپ کا کوئی حق ملک نہیں ہے کیونکہ اس تصرف کے ہوتے ہوئے تو باپ کا حق ملک رہ ہی نہیں سکتا بیٹا جس کو وہ باندی بیچے گا یا جس کو ہبا کرے گا وہ پورا مالک بن جائے گا بھئی تو وہ باپ کی ملکیت کیدھر گئی اگر باپ کی ملکیت تھی اس کے اندر تو بیٹے کو شریعت نے ایسے تصرفات کا مالک بنایا ہے کہ ان تصرفات کے ہوتے ہوئے باپ کی ملکیت باقی رہ ہی نہیں سکتی یہ بتلاتا ہے کہ باپ کا کوئی حق ملک نہیں ہے بیٹے کے مال میں ورنہ بیٹے کو ان تصرفات کی اجازت نہ ہوتی بھئی تو کہتے ہیں وَقَدَا يَمْ لِكُمْ مِنَا تَصْرُّفَاتِ اسی طرح بیٹا ایسے تصرفات کا مالک ہے مَا لَا يَبْقَا مَا عَحَا مِلْكُ الْأَبِكِ ان کے ساتھ باپ کی ملکیت باقی نہیں رہ سکتی لَوْ كَانَا اگر وہ ہوتی اگر باپ کی ملکیت ہوتی بھی تو ان تصرفات کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی تھی معلوم ہوا باپ کی ملکیت نہیں ہے بھئی باپ کا کوئی حق ملک اس میں نہیں ہے ورنہ بیٹے کو ان تصرفات کی اجازت ہی نہ ہوتی بھئی فَدَّلَّ ذَلِكَ عَلَنْ تِفَائِ مِلْكِهِ تو اس بات نے دلالت کر دی عَلَنْ تِفَائِ مِلْكِهِ اس بات پر کہ باپ کی ملکیت منتفی ہے باپ اس باندھی کا مالک نہیں إِلَّا أَنَّهُ يَسْقُتُ الْحَدُ لِشُبْحَتِ بھئی امام شافی رحمالہ نے ذکر فرمایا تھا کہ باپ اگر جانتے بوچھتے ہوئے بھی بیٹے کی باندھی سے صحبت کر لے اس پر پھر بھی حد نہیں آتی معلوم ہوا باپ کا حق ملک ہے ورنہ تو اس پر حد آنی چاہیے تھی تو اس کا جواب پہلے میں ذکر کر چکا ہوں بھئی کہ حدود اور قصاص جو ہیں وہ ادنا شبے کی وجہ سے بھی ساقت ہو جاتے ہیں یہاں پر بھی باپ سے حد اس لیے ساقت ہو گئی ہے کہ شبہ ملک آ گیا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا انتا و مالک لی ابی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں تو حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے شبہ ملک آ گیا جب شبہ ملک آ گیا تو اس شبے کی وجہ سے حد ساقت ہو جائے گی کیونکہ حدود اور قصاص شبے کی وجہ سے ساقت ہو جاتے ہیں اس لیے باپ پر حد نہیں آئے گی بھئی تو اس شبہ ملک کی وجہ سے باپ سے حد ساقت ہو جائے گی اس وجہ سے حد ساقت نہیں ہوئی کہ باپ کا حق ملک ہے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ یہ حد جو ہے ساقت ہو جاتی ہے شبے کی وجہ سے پس جب باپ کا اس بیٹے کی باندی سے نکاح جائز ہے تو اس سے باپ کا پانی محفوظ ہو گیا پانی کے محفوظ ہونے کا کیا معنی کیا میں نے یعنی ہاں آگے نسل پیدا ہو اس کا نسب ثابت ہو سکے ورنہ تو ماں بھی ضائع اور آگے بچہ بھی ضائع ہو گا تو جب باپ کا بیٹے کی باندی سے نکاح جائز ہو گیا تو باپ کا پانی محفوظ ہو گیا اس نکاح کی وجہ سے جب نکاح کی وجہ سے ماں محفوظ ہو گیا ہے تو اب ملکیت کو ثابت کرنے کی کوئی حاجت نہیں تو جب اس کا ماں محفوظ ہو گیا فَلَمْ يَثْبُطْ مِلْكُ الْيَمِينِ تو باپ کے لئے ملکِ یمین ثابت نہیں ہوگی فَلَا تَسِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ تو پھر یہ باندی اس کے امہ ولد بھی نہیں بنے گی کیونکہ باندی جب باپ کی مملوک نہ ہوئی تو پھر اس کی امہ ولد بھی نہیں ہو سکتی یاد رکھو غلام اور باندی کے لئے ملکِ یمین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں فَمِمَّا مَلَكَتْ اَمَانُكُمْ جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں تو یہ ملکِ یمین بھئی یہ مجازن نسبت ہے یمین کی طرف یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں یمین دائیں اور جیسے دائیں ہاتھ میں قوت ہوتی ہے تو یہ جو غلام اور باندی کی ملکیت ہے اس کی نسبت دائیں ہاتھ کی طرف کر دی گئی یہ بتلانے کے لئے کہ یہ غلام اور باندی پر آقا کا پورا قبضہ ہے اور یہ پورے طور پر آقا کے اختیار میں ہیں اس لئے اس ملک کو ملکے یمین کہتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ آقا کے پورے اختیار میں ہیں اور آقا کا امپر پورا قبضہ ہے تو باپ نے نکاح کیا ہے تو یہ نکاح صحیح ہو گیا جب نکاح صحیح ہوا تو ماں محفوظ ہو گیا جب ماں محفوظ ہو گیا تو پھر اب ملکے یمین کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں جب ملکے یمین ثابت نہیں تو اب یہ باندی باپ کی امی ولد بھی نہیں بنے گی تو یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے جب یہ نکاح جائز ہے تو باپ کا ماں جو ہے وہ محفوظ ہو گیا اس کے ذریعے تو لہذا اس کے لئے ملکے یمین بھی ثابت نہیں ہوگی تو لہذا یہ باندی اس کی امی ولد بھی نہیں بنے گی اور اس باندی میں باپ پر قیمت بھی نہیں آئے گی کیونکہ باپ تو اس کا مالک ہی نہیں ہے مالک تو ابھی بھی بیٹا ہی ہے تو کہتے ہیں ولا قیمت علیہ فیہا ولا فی ولدہا اور نہ تو اس باندی کے اندر باپ پر قیمت آئے گی ولا فی ولدہا اور نہ اس کے بچے میں لئنہو لم یملکہما اس لئے کیونکہ باپ تو ان دونوں کا مالک نہیں ہے وعلیہ المہر اور باپ پر مہر لازم ہوگا للتزامہی بن نکاحی اس لئے کیونکہ باپ نے نکاح کے ذریعے خود اپنے اوپر مہر کو لازم کیا ہے وولدہا حرن اور اس باندی کا جو بچہ ہے وہ آزاد ہوگا لئنہو ملکہو اخوہو اس لئے کیونکہ اس بچے کا مالک جو ہے وہ اس کا بھائی ہے فَعَتَقَ عَلَيْهِ بِالْقَرَابَتِ تو یہ بچہ اس پر آزاد ہو جائے گا بِالْقَرَابَتِ رشتہ داری کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی حَذَا هُوَ الْمَرَامِ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ